انشاءاللہ عزیز اس لیکچر میں ہم ہماری ایک اور کڑی جو ہے آسک ایڈورکیٹ فیصیت کی دیکھیں گے کسی لیک سوال کیا کیا لیڈیز کو آزان کے وقت اور واش روم جاتے وقت سر اڈھاکنا ضروری ہے تو دیکھیں لیڈیز کو نہ آزان کے وقت سر اڈھاکنا ضروری ہے نہ واش روم جاتے وقت سر اڈھاکنا ضروری ہے میں نے بات بہت کامل نہیں سنی ہے کہ اگر کوئی خاتن واش روم جائے اور سر اڈھاکا ہو تو پھر اس کو شیطان لپڑ جاتا جن لپڑ جاتا آسف زدگی ہو جاتی تو اسی کو اقرد نہیں آتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دعائیں پڑا کرتے تھے جس سے وہ اپنے نواسوں کو دمکیا کرتے تھے کہیں جب باہر وغیرہ جاتے تاکہ ان کو نظر نہ لگیں اور نظر لگنے کی بھی ہمارے اپنے کرائٹیریہ سے جو ہم نے باندھے جس ہمارے علاقے میں گورے بچے کو نظر لگتی کالوں کو کچھ نہیں ہوتا ہمارے ماشاءاللہ کچھ کو نظر لگاتا ہے نہیں بیچارے لوگوں نے اسے بنا دیئے کرائٹیریہ حالانہ یہ نظر کسی کو بھی لگ سکتی تو بچہ پیدا ہوا کہ ماشاءاللہ نظر نہ لگی بول کہ ادھر ایک کالا کچھ تو بھی جس میں چھوٹے منکے اور اس میں کچھ اور بھی نگ ہوتے ہیں ایک بلاک ادھر ایک بلاک ادھر اور بچہ گورا اور صحتمد ہے تو دو بلاک اس کے پیروں میں اور بھی صحتمد ہے تو ایک بلاک گلے میں اور بھی صحتمد ہے تو بڑے بڑے کاجل اور بڑا تو یہاں ایک ٹھیک ہے پیر بیٹ ٹھیک ہے سینے پہ ٹھیک ہے مچہ ہو گیا گورا آدھا اس کو کالا کرنے کے چکھر میں آتے ہیں پورا مالے دھاگے تاگے سب بہترین کر دیا تو یہ ہمارے بس پرکوشن ہے شریعت میں کیا پرکوشن ہے سورے فلق سورے ناس تاویز لگانے سے نظر نہیں اترتی تاویز بنا دینے سے نظر نہیں لگیں بولکی بنانا یہ سب شرگیا کام ہے تاویز نظر لگنے سے آپ بچ سکتے نہ اترنے سے آپ بچ سکتے ٹھیک ہے مزارش میں یہ کروں گا کہ ایسی مسجدوں کو آپ تعاون کریں جن مسجدوں میں واقعے میں وہ کام ہوتا ہو جس کام کے لئے مسجد بنای جاتی ہے اور وہ اللہ کا ذکر کہ ہمارے پاس ایک ٹرنڈ ہے جب اللہ تعالیٰ کسی چیز سے بچا لیتا ہے یا نجات دیتا ہے تب یہ ہم صدقہ کا سوچتے ہیں جبکہ صدقہ پہلے کرنا چاہیے ہنیس میں کیا لباس ہے صدقہ اللہ کے غزب کو بجا دیتا ہے ہے نا تو پہلے کرنا چاہیے صدقہ ہمیشہ کرنا چاہیے تو دیکھیں بالکل اگر کوئی آپ سے خیریت پوچھے خیر پوچھے کیسے ہیں آپ اچھے ہیں کہ آپ تو الحمدللہ ہی کہنا چاہیے یاد رکھیں چاہے آپ کسی بھی حال میں بیماری میں ہو تنگ دستی میں ہو مصیبت میں ہو پریشانی ہو کیا ہو اللہ چاہیے الحمدللہ چونکہ الحمدللہ کے تعلق سے ایک عام عصر الحمدللہ یہ على کلی حال ہر حال میں ہم کو الحمدللہ کہنا چاہیے حتیٰ کہ کسی کے موت پر بھی کیا الفاظ عطا کرنا چاہیے الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم وعلى آلہ وصحابہ اجمعین رب شرح صدری ویسر لی امری وَحْفِلُ الْعُغْدَةَ مِلْ لِسَانِ اَبْقَهُ قَوْلِ اَمَّا بَاد تباب تعریف ہیں اس اللہ عز و جل کے لئے لائق و زبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہیں اور درود السلام اس کے آخری نبی وحمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرح سے کرتا ہوں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہم تمام یہیں سبتے باری درس کے لئے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ اس لیکچر میں ہم ہماری ایک اور کڑی جو ہے آسک ایڈورکیٹ فیصیت کی دیکھیں گے اور جیسے ہم اپس سوالہ جمع ہو جاتے ہیں ہم اس سیشن کو ریکارڈ کر دیتے ہیں بہت سارے سوالہ جو ایمیل کے تھروں سوشل میڈیا کے تھروں اور لائیو بھی کوشش برحال اس لیکچر میں آتے ہیں تو آج انشاءاللہ اسی کی کڑی ہے جو لوگ مجلس میں بیٹھے ہیں اس لیکچر میں اس لیکچر میں اگر ان کا کوئی کوششن ہو تو ہاتھ اٹھا ہے ان تک مائد لائے جائیں گا اور خواتین جو اوپر بیٹھی ہے ان کے پاس چٹس ہوتی ہے وہ چٹس پر اپنا کوششن لکھ کر بھیجے انشاءاللہ اس جواب دیا جائیں گا تو آئیے ہم جو ہے جو سوالات آن لائن آئے ہیں ان سے ایک سوال لیں گے اور پھر پبلک سے ایک سوال لیں گے کس نے سوال کیا ناپاکی کی حالت میں پہنے ہوئے پاک کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں تو دیکھیں ناپاکی کی حالت میں پہنے ہوئے پاک کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوتے یاد رکھیں حضرت ناپاکی کی حالت میں انسان نے کوئی کپڑے پہنا اور سوال خواتین کے طرف سے دیکھ رہا ہے تو یاد رکھیں اس حالت میں پہنے ہوئے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے جب تک کہ اس پر وہ چیز دل لگ جائے جس سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں مطلب ایک شخص ہے اور اس نے کپڑے پہنا ہے اور اس کو پھر ناپاک کی کیا اللہ شروع ہو گئی اس خاتون کو تو اس کو اگر کپڑوں پر وہ چیز لگی ہے تو وہ کپڑے ناپاک ہوں گی اگر اس پر وہ چیز نہیں لگی ہے کپڑوں پر تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے تو اس کی کیفیت ناپاک ہونے سے فہم بازے غلط صحیح ہی ہوتی ہے کہ کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں اگر انسان ناپاک ہو جائے تو جیسا کہ مثال کے تو اب ایک انسان ناپاک نہیں تھا اس نے کپڑے پہنے لیکن کپڑوں پر ایسا کچھ نہیں لگا جس سے کپڑے ناپاک تو یاد رکھیں پھر کپڑے پاک ہی رہیں گے وہ چاہے تو کانٹینیو کریں ان کپڑوں کو یا بدلنا چاہے تو بدل بھی سکتا ہے لیکن ناپاک ہی حالت میں جو کپڑے جو پاک تھے وہ ناپاک نہیں ہوتے یاد رکھیں جب تک کہ اس پیسی کوئی چیز نہ لگے جس سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہوں کسی لیکن سوال گیا کیا لیڈیز کو آزان کے وقت اور واش روم جاتے وقت سر اڈھکنا ضروری ہے تو دیکھیں لیڈیز کو نہ آزان کے وقت سر اڈھکنا ضروری ہے نہ واش روم جاتے وقت سر اڈھکنا ضروری ہے ایک گمہ بھی بات ہے جو لوگوں کو بتائی جاتی ہے کہ آزان جب بھی ہو تو سر اڈھکنا چاہیے ٹھیک ہے عدب بول سکتے ہیں ایک کسی چیز کے احترام میں لوگ کرتے ہیں نا جیسے کوئی بزرگ شخصیت آ جائے تو خواتین ہوا بس سر پر ڈپٹا ڈال لیتی ہے ایک احترام ہے اسی طرح آزان ہو جائے تو وہ ڈال لیتے ہیں لیکن کوئی یہ کہے کہ جو عورتیں آزان کے وقت سر نہیں رہتی کیا وہ گناہ گا رہے تو ایسا کچھ بھی نہیں یاد رکی تو آزان کے وقت دھاک لے تو اس کی مرضی ہے یا واش روم جاتے وقت کی تعلق سے میں نے یہ بات بہت کامل نہیں سنی ہے کہ اگر کوئی خاتن واش روم جائے اور سر نہ ڈاکا ہو تو پھر اس کو شیطان لپڑ جاتا جن لپڑ جاتا آسف زدگی ہو جاتی ٹھیک ہے تو اسی کوئی ایک غرد نہیں یاد رکی ایک خاتن کرنا چاہے تو کرے نہ کرنا چاہے تو نہ کریں اور یہ بات ہی میں نے کامل نہیں سنی ہے بہت کہ مرد اور عورتیں دونوں کو چاہیے کہ وہ سر ڈاک کر ٹوائلٹ میں جائے پھر سر ڈاک کر ٹوائلٹ میں جانا میں سمجھتا ہوں کوئی ایک عدب سے تو نہیں ہے کہ بس سر ڈاک کر جانا یا ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹوائلٹ جاتے تو خاص سر ڈاک تھے کسی کا انسان کا سر ڈھکاوائی وہ امامے سے ٹوپی سے یا کچھ انہیں سر پہ باندھا ہوتا ایک الگ بات ہے لیکن خاص کرتے ہیں حتیک یہ لوگ بولتا ہے کہ مرد بھی اگر ٹوائلٹ جائے تو ٹوپی بین کر جائے عورت ٹوائلٹ جائے تو سر پہ ڈپٹا دال کے جائے ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے یا ایسی کوئی چیز ضروری نہیں ہے یا ایسا نہیں کرنے سے نہ مرد گناہگار ہوں گا نہ عورت گناہگار ہوں گی تو لہٰذا ازان کے وقت بھی اگر دالنا چاہے تو دالے مسئلہ نہیں ہے ٹوائلٹ میں جاتے وقت بھی دالنا چاہے تو دالے وہ اس کا مسئلہ ہے مطلب سرن کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر ایسا نہ بھی کرے تو کوئی وہ گناہگار انشاءاللہ جیس نہیں ہوں گی تو لہٰذا دالا بھی جا سکتا ہے نہیں بھی دالا جا سکتا ضروری تو بالکل بھی نہیں یاد رکھی کسی نے سوال کیا کیا مسجد کے ان ہاؤز میں وضو ہوتا ہے جس میں مچھلیاں اور کچھوے وغیرہ ہوتے ہیں کیا وہ اس پانی کو ناباک نہیں کرتے مطلب ان کے رہنے سے ناباک نہیں ہو جاتا پانی اور ہم انہی پانی سے وضو اغیرہ کرتے ہیں تو دیکھئے ایسے پانی جس کے اندر مچھلیاں ہو اور جس کے اندر کچھوے ہو اور وہ ایسی تعداد میں ہو جو بہت کم ہوتے ہیں جیسا کہ پانی کا ہاؤز بہت بڑا ہے اور تھوڑے سے اس میں مچھلیاں ہیں اور ایکات کچھوہ ہیں تو اس میں ناباکی کوئی مسئلہ نہیں ہاں ایسا ہاؤز جس میں مچھلیاں زیادہ اور پانی کم ہو ہوتا ہے نا جیسا جب وہ مچھلیاں کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں تو جن ٹانکس پر لے جاتے ہیں تو وہ پانی کم ہوتا اور مچھلیاں زیادہ ہوتی بڑی صرف زندہ رہنا بولتے دالتے ہیں تو اس میں تو وضو نہیں ہوں گا چونکہ اس کی بدبو بھی ہوں گی اور وہ پانی نہیں ہوں گا اور غلازت زیادہ ہوں گی اس میں گندگی لیکن اس کیس میں کہ ایک مستد کا ہاؤز ہے اس میں ایک کچھوہ ہے کچھ مچھلیاں ہیں تو اس سے ناپاکی کا انشاءاللہ اس کوئی ایشور مسئلہ نہیں ہے مچھلیاں حالانکہ اس میں غلازت کرتی ہے ایک کچھوہ اس میں غلازت کرتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لئے کہ جہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دو جب قلتین سے زیادہ اگر پانی ہوں قلتین سہورات دو قلے اور قلہ کیا ہوتا تھا ایک ڈرم ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کے اندر پانی بڑھتے تھے اس کو ایک قلہ کہتے تھے اور قلتین مطلب دو ویسے ڈرم اور وہ قلتین کتنے کا ہوتا تھا تو روایت میں آتا ہے اپروکزیمیٹلی وہ دو سو دس گلٹرز کھوتا تھا سیوائے اس کے کہ جو چیز پانی میں ہو وہ اتنی مقدار میں ہو جائے کہ وہ پانی کا رنگ بدل دے پانی کا ٹسٹ بدل دے یا اس میں بدل پیدا کر دے جب تک وہ پانی ہے تو قلتین سے زیادہ پانی کو ناپا کوئی چیز نہیں کرتی تو ظاہر سے بات ہے مسجد کا ہوتا ہے پانی بہت زیادہ کانٹیٹیم ہوتا ہے اتنے زیادہ کانٹیٹیم ہونے کے ویسے مشلوں کی غلادت وغیرہ کہ کوئی اس میں کانٹیٹیم باتا گینی نہیں آ سکتی اتنا کم ہو جاتا ہے یاد رکھیے تو لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو جس مسجد میں مشلیاں ہو کچھوے وغیرہ ہو ایکوئریم جیسے ہاؤس بنا دیتے ہیں ہمارے پاس تھی لاکھوں بہت ممکن دیکھتا نہیں ہے لیکن ساؤتھ انڈیا وغیرہ میں بہت کامنلی وہ لوگ ہاؤس منٹین کرتے ہیں صرف ایکوئریم میں مشلیاں ہی نہیں بلکہ بہت خوبصورت جھاڑ وغیرہ بھی جو ہاؤس کی پانی میں لگاتے ہیں جن ہاؤس کو دیکھ کر آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے یا اتنے خوبصورت مشلی والے ہاؤس بھی وضوح کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو بہر یال اس میں انشاءاللہ جس کوئی حج نہیں اگر ایسا کرے تو چونکہ وہ جو غلازت یا گندگی کرتے ہیں وہ ناپکی کے درجے تک نہیں پہنچتے یاد رکھی اتنی نہیں ہوتی جس کے سے پانی گرنگ اس کا ٹیسٹ یا اس کی سپل بدل جائے کسی نے سوال کیا کہ گھر میں بڑے لوگ نظر لگنے پر چھاڑو سے انڈے سے اور اڑنی سے نظر اتارتے ہیں کیا یہ نظر اتارنے کا صحیح طریقہ ہیں یا یہ چھپے ہوئے شرکی کوئی قسم ہے دیکھیں سب سے پہلے نظر اتارنے کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت سے بتا دیا اس کے دو طریقے ہیں جس کی نظر لگی معلوم ہو اس کا طریقہ لگ اور کس کی نظر لگی معلوم نہ ہو اس کا طریقہ لگ اور نظر نہ لگے اس کے بچنے کے لئے اس کا طریقہ لگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دعائیں پڑھا کرتے تھے جس سے وہ اپنے نوازوں کو دم کیا کرتے تھے کہیں جب بہر وغیرہ جاتے تاکہ ان کو نظر نہ لگیں لیکن روایت پہ آتا ہے جب سور فلق اور سور ناز نازل ہوگی تو آپ نے وہ دعائیں پڑھنا چھوڑ دی اور یہ دو سور پڑھ کر دم کرتے تھے تو اب وہ والدین جو بچوں کو نظر نہ لگیے چاہتے ہیں تو دعا پڑھنے کا طریقہ پتا چلے گا یہ ایڈوانس مطلب نظر نہ لگنے کے لئے کر رہے ہیں آپ تو یہ کام آپ پہلے کریں ہم آپ پر نظر نہ لگنے کے لئے جو پرکوشن لیا جاتا ہے دعائیں نہیں پڑھی جاتی ہیں کیا گیا ہے تمہارے مام کو بچوں کو ٹیکے لگائے جاتا ہے بچوں کو ٹیکہ لگائے جاتا ہے اور نظر لگنے کی بھی ہمارے اپنے کرائٹیریاز ہیں جو ہم نے باندھے ہیں ہمارے علاقے میں گورے بچے کو نظر لگتی کالو کو کچھ نہیں ہوتا ہمارے ماشاءاللہ کچھ کو نظر لگاتا ہے نہیں بچارے لوگوں نے اسے بنا دیئے کرائٹیری حالانہ یہ نظر کسی کو بھی لگ سکتی خصورتی کا پیمانہ زیارہ سی بات ہے لوگوں کے آنکھوں میں وہ کسی بھی چیز کو اچھا سمجھ سکتے تو میں بات ایک سسٹم ہے بہرحال ہے تو ہے گورا بچہ آپ کا نظر لگیں اس کو بہت ٹیکے لگا تو ماں یہاں لگا دی رہی یہاں لگا دی رہی یہ اتیاطا ہے اتیاطاں کیا کرنا ہے دعا ہے پڑنا ہے وہاں پاس اتیاطاں کیا کرنا ہے ٹھیک ہے لگا جا رہے ہیں ٹھیک ہے پھر اگر گھر کے اندر ایسا ماحول ہے کہ وہ لگان نہیں دیتے تو بہر ایک کاری آتی ہے ٹوٹ پک اس کو لے کہ کہیں تو بھی ادھر دیکھنا نہیں ایسا گھر والے جہاں مشہور اور معروف ہے یہ سب چیزیں کی وجہ نظر نہ لگنا تو بچہ پیدا ہوا کہ ماشاءاللہ نظر نہ لگی بول کہ ادھر ایک کالا کچھ تو بھی جس میں چھوٹے منکے اور اس میں کچھ اور بھی نگ ہوتے ہیں ایک بلیک ادھر ایک بلیک ادھر اور بچہ گھورا اور سیحت مند ہے تو دو بلیک اس کے پیروں میں اور بھی سیحت مند ہے تو ایک بلیک گلے میں اور بھی سیحت مند ہے تو بڑے بڑے کاجل اور بڑے تو یہاں ایک ٹھیکا یہاں ایک ٹھیکا پیر بیٹ ٹھیکا سینے پہ ٹھیکا مچہ ہو گیا گھورا آدھا اس کو کالا کرنے کے چکر میں آتے پورا مالے دھاگے تاگے سب بہترین کرتے تو یہ آباس پرکوشن ہے شریعت میں کیا پرکوشن ہے سورے فالخ سورے ناس اور اس کے علاوہ وہ دعایں جو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اور عساق کو نظر نہ لگی بول کر پڑھا کرتے تھے وہ دعا اللہ کے رسول پہلے زیادہ پڑھتے تھے لیکن سورے فالخ اور سورے ناس آنگمد آپ نے یہ بڑھنا شروع کر دیا تو آپ کو مل گیا ایڈوانس والا سلوشن اب نظر لگنے کے بعد جو طریقے اتارنے کے وہ دو ہے پرکوشن دیکھ لیا اب اتارنے کے طریقے دو ہے پہلے جس کی معلوموں لگی اور جس کی نا معلوموں لگی جس کی معلوموں لگی اس کے اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی آپ کو دیکھے اور آپ کی کسی چیز کو دیکھ کر تعریف کرے اور اس پہ اللہ کی حمد و سنہ نہ کرے یا کوئی چیز کو پسن آئے اور وہ اس پہ وحوائی کر دے رب آپ رہے امانگے کیا زبردست لگ رہے بلے رہے فلا رہے جو بھی ہوا سسٹم اردہ بولنے کا پٹھے بہت زبردست کر دیا تو نے اور اس پہ اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا جب میں اپنی کسی چیز کی تعریف کروں گا اور اپنی نعمت کا اظہار کروں گا تو میرے لئے ضروری ہے میں کیا بولوں ما شاء اللہ میں جب کروں گا میں بولوں گا ما شاء اللہ مجھے اتنے بچے ما شاء اللہ میرے اتنی گاڑی ہیں ما شاء اللہ میں اتنا کماتا ہوں ما شاء اللہ میرے اتنے گھر ہیں ما شاء اللہ میرا فلاں ہیں یہ میں کروں گا لیکن جب آپ کسی کی کوئی نعمت کو دیکھ کے تعریف کریں گے تو آپ ماشاءاللہ نہیں بولیں گے آپ کیا بولیں گے تبارک اللہ آپ کی دعا یہ ہوں گی میری دعا یہ ہوں گی میں کہوں گا ماشاءاللہ میرے چار گھر آپ بولیں گے تبارک اللہ تو ہم بس کیا ہوتا میں بھی ماشاءاللہ بولتا اور آپ بھی ماشاءاللہ ہی بولتے ہیں دونوں ماشاءاللہ بولتے رہے ہیں جبکہ ویسا نہیں ہے آپ کا جواب برکت کی دعا میں ہوں گا اور میرا جواب اللہ کی بلائی بیان کرنا ہے کہ جیسا اللہ نے چاہا مجھے یہ دیا آپ کہیں گے بارک اللہ جو اللہ نے دیا تو اس نے برکت دے تو ہم بس ہوتا ہے یہ کہ ماشاءاللہ یہ زیادہ زیادہ لوگ بولے تو بولتے ہیں بارک اللہ بارک اللہ اللہ بارک فی بہت ریر لوگ بولتے ہیں تو یہ ہونا چاہیے ایک چل جواب تو آپ نے کوئی نعمت کو دیکھا کسی کی بارک اللہ نہیں کہا اور جو بھی بولنا تا رہ باپ رہ تم تو اتنے خوبصورت ہے رہ باپ رہ تمہارا تو کیا دیکھنا تم تو فلاں ہے تم تو ایسے ہو جائیں گے تم تو یوں ہی تمہارا نمبر لگ جائیں گے اتھ اچھی باڈی ہے تمہاری کچھ بھی جو بھی آپ کو لگتا تھا آپ نے اس کو وہ چیزیں اٹر کر دی تو یہ ہاں نظر لگ جائے اب نظر لگنے کے علاوات یہ ایک ہی بیمار ہو گیا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کا واقعہ سناتا ہوں کہ ایک صحابی نہا رہے تھے اور اس زمانے میں نہانے کے لئے ہمام ہمارے جیسے ایسے پیک نمام ٹائلز لگے بھی نہیں ہوتے لوگ کیا کرتے ہیں زیادہ زیادہ جو جن کی بہت کچھ تھا ہمام گھر ہوئے تو تھے ہی نہیں تو وہ کیا کرتے تھے ایک کپڑا بانتے تھے جیسے گھر ہے گھر کی دیوار سے تین طرف کپڑا بانتے تھے اور آدمی انڈھا لیا نہانا آگیا کپڑا کھولے گھر میں لے کے چلے گئے جو اس سے بھی غریب لوگ تھے انگیز کچھ نہیں تھا وہ کیسے نہاتے تھے مہلوم آپ کو اونٹ کو بٹھاتے تھے ایسا گھر ہے پیچھے دیوار ہے سامنے اونٹ بٹھاتے تھے اور اونٹ کی آڑ میں نہاتے تھے یہ کسی کو بولتے ہیں تم کھڑے ہو جاؤ زیادہ پیسے نہیں تھے نا غریب تھے کیا کریں گے اب اس لینا ضرورت بھی ہوتی تو اونٹ کی آڑ میں نہاتے تھے اب کیا ہوتا تھا جب آدمی آئیسا نہ رہا تو اس کا نیصلہ حصہ تو چھپ جاتا تھا اوپر کو پورا دیکھتا تھا تو وہ نہا رہے تھے اور اون کا اوپر کا حصہ باڈی کا دکھ رہا تھا ایک دوسرے صحابی گزے اور کہا کہ تیری جلد سکن جو ہے یہ تو کواری عورتوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے وہ ایجڈ تھے لیکن بہت بیوٹیفل تھے خوبصورت اور ان کا نغنہ بھی ختمی ہوا وہ نہا کر نکلے اور بخار آیا اور زمین پہ گر گئی اور بہت بخار آلہ شدید نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا گیا آپ نے کہا اس کے ساتھ کیا ہوا کوئی کچھ نہیں میں نہا رہا تھا اچھے سے یہ شخص آئے اور انہوں نے ایسا بولا تیری سکن تو اتنی خوبصورت ہے کہ عورتوں کی بنی رہتی اور بس وگئی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو بولاؤ جس طرح یہ بولا اور جب اس کو بولایا تو کہا کہ تم اپنے بھائی کو مارنا چاہتے ہو تو جب تم نے یہ چیز دیکھی تھی تو اللہ کی حمد و سنہ کیوں نہیں کی بیان کی برکت کی دعا کیوں نہیں دی تم نے اس کے بدلے کیا کہہ دیا انہوں نے ارے بابرہ تمہاری اسکن تو اتنی خوبصورت ہے ایسا ان کو آگا بخار وضعہ نظر لگنے کی علامت ظاہر ہو گئی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس شخص نے یہ بولا تھا جس کے وجہ سے ان کو نظر لگی تھی ان کو کہا کہ وضو کرو جب معلوم ہو کسی کی نظر لگی ہو کس سے لگی ہو تو یہ طریقہ ہے اتارنے تو کہا کہ وضو کرو اس شخص نے وضو کیا اور جب وضو کیا تو ایک بڑھتر میں پانی جمع کیا گیا جب ان کا وضو ختم ہوتا تو اس کو پانی کو لیا گیا اور اس شخص کو اس سے غسل دیا گیا جس میں وہ پانی لے کر ایسا ڈالا گیا کمر پر سے نیچے کمر پر سے نیچے اس کو بہایا گیا پھر بچے پانی کو سر سے ڈالا گیا یہ طریقہ ہے نظر اتارنے کا جب آپ کو پتاؤ کس کی نظر لگی ہو اب جس نے نظر لگا ہے آپ کو معلوم نہیں ایکس وائزی بتا نہیں کس نے لگا دی کس نے لگا دی آپ کا کام تھا اتیاد کر کے بچوں کو دعایں پڑھنا گھر کے لیے دعایں پڑھنا داری کے لیے دعایں کرنا چاہیے تھا آپ نے کیا اتنی نعمتیں اللہ نے آپ کو دے رکھی یا اتیاد کرنا پھر بتا رہا نہیں چاہیے بنا لگ دی کے بعد کس کی لگی اگر معلوم ہو تو اس کو اتارنے کا طریقہ دیکھ لیا اور نظر لگی تو نہ معلوم ہو تو اتارنے کا طریقہ دیکھ لیا لیکن یہ طریقہ کئی بھی نہیں یاد رکھی اب اب آج یہ طریقہ نہیں چلتا اب جیسا آپ نے اس میں سوال میں کیا کچھ لوگ کیا کرتے بڑے بورے نظر نہ لگی بول کہ انڈے اتارتے ہیں پھر اوڑنی سے نظر اتارتے ہیں تو کیا سنگی طریقہ ہے تو اوڑنی سے نظر نہیں اتارتے ہیں سامنے نے دیکھا بچے کھڑے کرتے اور اوڑنی سے مارتے ہیں اب اوڑنی سے مارنے سے کبھی کیا ہوتا وہ static current generate ہوتا پھر وہ آدھا کھڑا چٹ اتار کی نظر کرن جیسا ہو جاتا چونکہ آپ اوڑنی سے کسی جیسے مارتے ہیں تو static current generate تو بولتے ہیں نظر اتارنے کا ہی طریقہ ہے کچھ لوگ یاد نمک لے کر اس کو پھیکتے ہیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں انڈا لے کر گھوماتے ہیں کچھ لوگ جھاڑو لے کر گھوماتے ہیں اور اس کے آخرین پتہ نہیں توڑکیں پھیکتے ہیں اب اوڑنے کئی عورتوں کو دیکھ جیسے انڈا ہوتا رہا کچھ تو ایسا کرتے ہیں جھاڑو لے لے پھٹ 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 تین مار مارے چپل لے کی وہ اتارتے ہیں اب اوڑنے کئی لوگ کیا پڑھے آپ نے ہمارے امی یہی کرتے تھے پھٹ پھٹ رہے ہیں ایسے سامنے لگ رہے ہیں بہت بزرگ ہے بہت پڑ رہے ہیں یہ سب فاصلت باتیں اور لہی حاضر یہ سب کام نہیں کرنا چاہیے بلکہ ایسے چیزیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کیا ایسے چیزیں جن کو لوگ نظر بہت شہطان کو دور رکھنے کے لئے پہنتے ہیں اور اگر وہ پہنتے ہیں ویسی چیزوں کو اس کو تعویز کہا جاتا ہے یاد رکھیے تو ان کے پہننے سے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ تجھے اس بیماری دے دے وہ مسئلہ کر دے جس کے لئے تُو نے اس کو پہنا ہے اس لئے ایک صحابی تھے ایک زدائی دورتہ اسلام کہیں وہ کھلا پہننے کر رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کھلا کیا ہے اس نے کہا یہ کھلا اس لئے پہنتے ہیں کہ اس سے ہم کو جل کی بیماری نہ ہو تو اللہ کے رسول نے کہا اسے اتار دے ورنہ اللہ تعالیٰ تجھے اس میں اتلا کر دے یا تو اتار دے یا اللہ تعالیٰ تجھے اس بیماری میں دال دیں گا جس کے بچنے کے لئے تُو نے کھلا پہنا ہے کیونکہ تعویزہ شریعتا جائز نہیں آتا کی ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ تعویز کے ذریعے بھی علاج مت کیجئے یہ قاموخہ جھاڑو ٹاویل کپڑا اوڑنی مرچی بیلاوہ نیمبو گول گمانے سے نظر کا کوئی دور دور تک لینا دینا نہیں ہے اتیات کے لئے کیا کرے بتا دیا اس کے بعد لگ جائے کسی کے معلوم ہو تو کیا کرنا ہے نہیں ہونا تو وہ ہے اور کوشش کرے جب بھی کوئی آپ کی کسی نعمت کی تعریف کرے اگر وہ بھول جائے تو آپ کھائے بارک اللہ بولی بولی نا بارک اللہ تاکہ ان کو ایک ٹیچنگ مل جاتی نا مطلب کیا ہوتا ہے ایک انسان بڑھا سمجھ ارے بھائی تیرا کیا دو گھر بن گئے اب وہ کچھ بولی نا تو آپ کیا بولیں گے اپنے آپ کے لئے بولیں گے ماشاءاللہ اور اس کو بولیں گے بارک اللہ بولو نا اس کو اکسائیں کیا کریں گے مطلب اس کو نہیں سمجھ رہا تو کیا کریں گے آپ خود بولیں گے ماشاءاللہ اور اس کو بھی بولیں گے بارک اللہ بولیں گے جب بھی تعریف کر رہا بارک اللہ بولیں گے تاکہ اس کو بھی ایک ٹریننگ ہو جاتی اس کو ایک ٹیچنگ ہو جاتی اس کو یہ علم ہو جاتا اور پھر انشاءاللہ وہ ایسے کام نہیں کریں گا نیکس ٹام نظر لگنے کے اور نظر بہت آسانی سے لگ جاتی اس وجہ سے چکہ ہم اس معاملے میں اتیاط نہیں کرتے تو یہ طریقہ ہے نظر کا اور نظرِ بد وغیرہ کے تعلقوں سے میرا کمپلیٹ لیکچر سے کئی کلپ سے آپ اس کو دیکھیں اور بھی ڈیٹرز و تفصیلات انشاءاللہ سے لگیں گے نظر بہت کے اخیرد کیا ہے کیسے لگتی ہے کیا ہوتا ہے تمام چیزیں میں نے بہرحال اس میں رکھی ہے یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ ہمارا سوال ابھی اگلے سوال سے ڈیلیٹڈ ہے اب وہ اب ان نے کسی کو گاڑی دیے تو ہمارے بھائی کو جیسا گاڑی دی ہے رشتے میں تو ان کو وہ بولتے ہیں گاڑی بہت اچھی چلتی مارے ماشاءاللہ سباناللہ کچھ بھی نہیں بولتے ہو ان کو خودبار بولتے ماشاءاللہ بولو سباناللہ بولو تو وہ بولتے ہیں ہمارے نیت نہیں ہے ویسی اللہ اکبر بولتے ہوں تو اپنے اس کے اس میں پر اپنے ماشاءاللہ سباناللہ بول لے دے تو یہ کافی ہو جائیں گا سوال آیا ہے کہ کوئی انسان ہے جو بولنی رہا ہے جو کلیمات بولنا چاہیے جب کوئی چیز کی تاریف کرنا ہو اچھی چیز دیکھیں کوئی نیمت دیکھیں اور وہ نہیں کر رہا تو آپ انہوں اس کو بولو تو وہ نہیں بول رہا ہے اور بل رہا ہم اللہ اوپر دلنے بول دیتے ہیں میری نیت اچھی تھی تو کیا کرے دیکھیں نظر کے لگنے کا آپ کے اچھی اور بری نیت سے کوئی تعلق نہیں ہے لگنا ہے لگ جائیں گی چونکہ آپ نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اس نیمت پر اچھا جب ذکر کرے تو کیا ذکر کرے اس نیمت پر جسے نظر اللہ کی وہ بھی ثابت ہے ہم کو جیسے کہ وہ باغ کے اندر ایک شخص آیا دوسرے کو لے کر پران کے اندر پورا واقعہ ہے جب باغ کے اندر آیا تو اس نے ما شاء اللہ نہیں کہا ٹھیک اور اپنے دوست سے کہا کہ میرا باغ اتنا بردست ہے سجا دھجا مجھے لگتا ہے کبھی یہ باغ ختم نہیں ہوں اور خائمت کبھی خائم نہیں ہوں گی تو دوسرے دوست نے کیا کہا جو دیندار تھا کہ جب تیرا کام تھا تو اس باغ میں داخل ہوا تو تو کہتا ما شاء اللہ اللہ قوتہ اللہ بلہ یہ کہنا چاہیتا وہ چھوڑ کے تو بول رہا کہ میرا باغ کبھی ختم نہیں ہوں گا خائمت کبھی خائم نہیں ہوں گی ٹھیک ہے اس طرح کے جملے عدا کر رہا تو وہاں ما شاء اللہ کا لفظ ہے تو گویا اس سے پتا چلا کہ جب انسان خود اپنے کسی نعمت کی تعریف کر تو ما شاء اللہ کہیں یہ الفاظ بھی ثابت ہے یہاں بھی آپ کسی چیز کی تعریف کر رہے ہیں کہ میرے پاس ما شاء اللہ یہ گھر ہے میرے پاس ایک زبردست گاڑی ہے تو آپ کہیں گے ماشاءاللہ میرے پاس ایک زبردست گاڑی ہے ماشاءاللہ میرا گھر اتنا اچھا ہے سامنے والا جب یہ نعمت کو سنیں گا تو کیا جائے گا بارہ کلالہ تمہیں پاس ماشاءاللہ بہت اچھی گاڑی بارہ کلالہ تمہارے گھر ایسا ہے تو اس کا بارہ کلالہ جواب ہے تو ماشاءاللہ کے جواب ماشاءاللہ نہیں ہے اللہ اکبر بھی نہیں ہے سوان اللہ بھی نہیں ہے لا الہ الا اللہ بھی نہیں ہے وہ نہیں ہے اس کا بالکل بتا ہے سپیسیفک ہے کہ ماشاءاللہ جیسے اللہ نے چاہا بارک اللہ اللہ برکت دے مزید اضافہ کرے تیری اس نعمت کو باقی رکھیں بارک اللہ کیا مانا ہوتا اضافے کی معنی میں بارک اللہ استعمال ہوتا برکت کا مانا اضافہ بھی ہوتا اور برکت کا مانا ہمیشہ ہمیشہ یہ چیز تیری خائم رہے یہ دعا ہے تو یہ ہے اس کا تو آپ ماشاءاللہ بولیں گے اس کو ایکسپٹ کریں گے بارک اللہ تبارک اللہ بارک اللہ افیق اللہ بارک جو بھی الفاظ ایک کا سیغہ دو کا سیغہ بہرحال کچھ نیاز ہو تو ہمارے کانٹیکس میں بارک اللہ بولتے ہیں جتنا آسان ہے ہم نے اگر بخص آئیے اگر کبھلے میری نیت نیم یا نظر اللہ خانے کی وغیرہ تو دیکھیں نظر کسی کی بھی کسی کو بھی لگ سکتی ہوں صحابہ کی ایک دوسرے کو لگی اس سے زیادہ نیک کوئی ہے کیا دنیا ہوئے وہ کہے کہ میری نیت نظر کی نہیں ہے صحابی ایک صحابی ان دوسرے صحابی کیا کہہ دیا یہ کتنی زبردست تیرے جلد ہے ان کی سکن بہت خوبصورت ہے کہ یہ تو لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت ہے اور بیمار پڑھ گئے اب یہ بھی صحابی اور یہ بھی صحابی بتائی تو کیا بری نیت سے بولا انہوں نے نہیں تعریف کی انہوں نے انہوں نے تعریف کی لیکن اللہ کی حمدو سنانی کی حصہ جو کرنا چاہیے جس طریقے سے ہوتا برکت کی دعا کے ساتھ یہ معنی ہے اس کا تو لہٰذا یہ کہ بولا کہ میری نیت ویسے نہیں تھی میں نے اللہ اکبر بول جا تو بھی نہیں چننے گا باراک اللہ بولنا چاہیے تو ماشاءاللہ میں جب اپنی تعریف کروں گا اور جب کوئی سنے گا تو بولیں گا باراک اللہ تو یہ ہونا چاہیے جواب جیسا کہ چھیک کے جواب الگ ہے سلام کرتے ویسا یہ بھی ماشاءاللہ میں کوئی اللہ نے اتنی اولاد دی آپ کہیں گی باراک اللہ اللہ تیری اولاد نے برکت دے اس طرح سے ہونا چاہیے تو یہ کہنا کہ اللہ اکبر میں نے کہہ دیا اور یہ کہنا میرے دل میں نیت ویسی نہیں تھی دونوں بھی نہیں چلتا لفظ بھی صحیح ہونا چاہیے اور نیت بھی یاد رکی وہ صحیح ہونا چاہیے تو خالی بولے میرے نیت اچھی تھی میں نظر نہیں لگا رہا کیا باپ اپنے بچے کو نظر لگائیں گا ہاں باپ کی نظر بچے کو لگ سکتی الفاظ کہنا چاہیے یاد رکی ہے ہمیشہ برکت کی دعاوں کے الفاظ وہ کہنا چاہیے کسی نے سوال کیا کیا دوسرے مسلق کی جماعت کی مسجدوں کی تعمیر کے لئے پیسہ دے سکتے ہیں تو یاد رکھی آپ کسی بھی نیک کام کے لئے پیسہ دے سکتے ہیں اور مسجد کی تعمیر بھی ایک نیک کام ہے چاہے وہ لوگ آپ کی جماعتیہ مسلق کے ہو یا نہ ہو اس میں انشاءاللہ کوئی عرض نہیں لیکن گزارش میں یہ کروں گا کہ ایسی مسجدوں کو آپ تعاون کریں جن مسجدوں میں واقعے میں وہ کام ہوتا ہو جس کام کے لئے مسجد بنائی جاتی ہے اور وہ اللہ کا ذکر زیادہ بہتر ہے لیکن دیا کسی کو جا سکتا ہے جیسا مثال کے طور پر ایک انسان مسجد بنا رہا ہے ٹھیک کیوں میری جماعت سے نہیں لیکن وہ بھی اللہ کے دن کا کچھ میں کچھ کام کر رہا ہے خدمت کر رہا ہے تو آپ بالکل اس کے اس کام کے اندر پیسہ دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں یاد رکھی یہی چیز ان کے لئے ہوتی ہے کہ کچھ لوگ گلتے ہیں کیا نون مسلم ہم کو اپنے مسجد کی تعمیر کے لئے پیسہ دے سکتے ہیں تو کوئی بھی انسان جو حلال کماتا ہے یاد رکھی وہ اپنے حلال پیسے میں سے ہماری مسجد کی تعمیر کے لئے پیسہ دے سکتا ہے اس کی دلیل کیا ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرقین نے تائی کیا کہ ہم مسجدیں حرم کو بنائیں گے تائی کیا گیا مسجد کے حرم کو چونکہ بنانا ہے تو حرام پیسہ نہیں لگیں گا تو کوئی اپنی جو لوگ اپنے غلاموں سے جو ہے زینہ کرواتے تھے وہ پیسہ استعمال نہیں کریں گا سود کا پیسہ استعمال نہیں کریں گا شراب کا پیسہ استعمال نہیں کریں گا دھوکی کا پیسہ استعمال نہیں کریں گا چوری کا پیسہ استعمال نہیں کریں گا دھاکی کا پیسہ استعمال نہیں کریں گا سب نے ایکس وائی زی بلان کر لیا اب وہ آئی ہے کہ جب انہوں نے تعمیر کے لئے پیسہ جمع کیا تو پیسہ ایک کھٹا نہیں ہو زیادہ نتیجہ طرح کعبہ جو پہلے کیوب نہیں تھا سکوئر نہیں تھا ریکٹینگل شیپ میں تھا مطلب اس کی دو دیواریں لمبی تھی اور دو چھوٹی تھی مطلب جو ہاتھیم ہے نا وہاں تک کعبے کی دیوار تھی اب پیسہ تمپلیٹ جمع نہیں ہوا تو بولے کیا کریں گے تو بولے ہم کیا کریں گے اس کو چھوٹا کر دیں گے ریزن ونگ چھوٹا کرنے کا کہ پیسے اتنے جمع حلال پیسے نہیں ہوئے تو وہاں نے کعبے کیا کیا چھوٹا کر دیا جس کے نتیجے میں اب کعبہ تو بڑا تھا تو وہاں نے کیا کیا ایک راؤنڈ دیوار بنا دی باہر تاکہ پتا چلے کہ یہاں تک کعبہ تھا اب اس کو عطیم ملتے ہیں ہم لوگ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہیں مجھے رہے کہ انہیں پیسہ بلد کیا کعبے کو اپنے حلال پیسے سے نون مسلم ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد یا اس سے پہلے کبھی نہیں کہا کہ کعبے کو توڑ کے بنانا پڑے گا اس لیے کہ نون مسلم نے اسے پیسہ لگایا تھا تو لہٰذا آپ کسی بھی مسجد کو اگر آپ کو پیسہ دینا تو دے سکتے ہیں اور مساجد اللہ کی ذکر کے بنای جاتی ہے ہاں کوئی ایسی مسجد ہے جو خرافات لوگوں کو تکلیف دینے ایسی بھی لوگ پلائن سے مسجد بناتے ہیں کمپیٹیشن میں تم چار نے بنا دی تو ہم چار بھی پیسہ جمع کر گئے مسجد بنا سکتے ہیں ویسے لوگوں کو تو مدد مت کیجئے لیکن واقع میں اللہ کے دین کا کام کرنے کچھ لوگ بنا رہے ہیں جائز کام دین کے ماہ کرنے والے ہیں تو تاؤن کرنے میں فرض نہیں ہے لیکن کوشش کریں کہ ایسے مسجدوں کا اپنا تاؤن دے جو مسجد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پھیلانے کے لیے اصل بنتی ہے لیکن اگر مسجد ہے تو دینے میں انشاءاللہ جسے کسی بھی حرج نہیں ہے اس کے اندر کسی دیسے سوال کا کیا یورین بیگ لگا کر عمرہ کر سکتے ہیں تو دیکھیں یورین بیگ لگا کر اگر آپ مجبور ہے تو آپ یورین بیگ لگا کر عمرہ کر سکتے ہیں یورین بیگ سے مرہ دیئے کہ انسان کو یاتوں کو آپریشن وغیرہ ہوا ہو جس سے اس کے پیشاپ پر کنٹرل نہیں رہتا اس کا تو اس کو یورین بیگ لگا دیتا ہے کہ پیشاپ ڈائریکٹ اس میں گرتا رہتا ہے یا پھر کوئی انسان ہے جس کو پیشاپ کی خطروں کی بیماری ہے جس کے ویسے یورین بیگ ہمیشہ یوس کرتا ہے تو بھی کوئی مستان ہے تو یہ مجبوری کی شکل میں جن کی حالات ایسے ہو یہ ایسا کر سکتے ہیں جیسا کہ ایک روایت آتی ہے کہ غالباً امار رضی اللہ عنہ یاد رکھے ان کو پیشاپ کی خطروں کی بیماری تھی بلیڈر میں ان کے پرولم تھا جس سے پیشاپ پر کنٹرل نہیں ہوتا کبھی کبھی یاد رہی تو یہ جب عمرہ کو ان کو جاتے ہوئے دیکھا گیا یا حچ کو جاتے ہوئے دیکھا گیا تو انہوں نے جو انڈر ویر پہنی ہوئی تھی اور یہ مسئلہ ہم نے پہلے رکھا تھا کہ یہ عمرہ کے اندر انڈر ویر نہیں پہن سکتے اب احرام کے اندر لیکن جس کو ایسی بیماری ہو تو وہ کر سکتا ہے لیکن اس کو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ایک فیدیا بھی دینا پڑھیں گا اور ہم نے وہ ڈیٹیلز دیکھ لی تھی اس کی ٹھیک ہے تو لہٰذا انہوں نے یہ کیا تھا لیکن اس زمانے میں یورین بیگ نہیں تھا تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے کیا کیا تھا جو کر سکتے تھے کہ انڈر ویر پہنا اور انڈر ویر کے اندر کچھ کارٹن وغیرہ لگا لی تاکہ پیشاب کے خطرے اس پر گرے بعد میں اس کو چینج کر دیں گے لیکن آج کے زمانے میں یورین بیگز ہوتے ہیں اور کہیں ساری سہولت کے چیزیں ہیں تو لہٰذا اگر آپ عجبور ہیں آپ بیمار ہیں اور یورین بیگ لگانے سے آپ کو مسئلہ لوتا ہے تو یورین بیگ لگا کر عمرہ کر سکتے آپ سوال میں اور اضافہ کرتے ہیں کچھ لوگ سوال کرتے ہیں یورین بیگ کو پیشاب گر رہا میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں پیشاب ہے اس میں پیشاب کی ساتھی آپ کریں گے تو آپ بولیں گے یہ کیسا ہے آپ مجبور ہیں نا آپ مجبور کہتے ہیں جیسا مثال کے طور پر ایک آدمی اس کو آپریشن ہوا آٹھ دن یورین بیگ لگانا ہے پر لگا گے ایک دم سامنے لگا گھومتے تاکہ لوگ بولیں کیا ہوگا آپ کو اور وہ کیا لیتے ہیں سہانہ موتی لیتے پھرتے بیمار انسان کو تھوڑا کوئی بولے کیا ہو آپ کو ریلاکس رکھتا ہے اپنے کو بہت اچھا ہونے پوچھا تو وہ چکر میں نے جا پھر یورین بیگ کو ڈاکے اس لئے کہ اس سے لوگوں کو کرہات آئیں گی اس سے لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو لہٰذا یورین بیگ کو وہ کر دیں اس میں ایک اور اضافی چیز میں آپ کو ایڈ کر دیتا ہوں جو لوگ بہت پریشان ہو رہا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے دیکھیں پیشاپ کو پیشاپ تب مانا جاتا ہے جب وہ شرمگاہ سے باہر نکلتا ہے ہر کسی کی بلیڈر پیشاپ ہے ابھی نماز کا وقت ہوگا تو کیا کرتے وضو کرو نماز کو چلو اندر ہے نا پیخانے کو پیخانہ تب مانا جاتا ہے جب جسم سے نکلتا ہے ونہا اندر ہے جب تک اس کی شرح حیثیت ناپاکی کی نہیں ہے نا اندر جب جسم کے اندر ہے ہوتا ہے نا کوئی انسان کو ٹوالیٹ آئے فری بولتا ہے پہلے نماز پڑھ لیتا پھر آرام سے ٹوالیٹ کو جاؤں گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں پیشاپ تھیلی میں ہوتا ہے پیشاپ کی تھیلی میں آتوں کے اندر پیخانہ ہوتا ہے نکلنے کے بعد مانا جاتا ہے تو بلیڈر کے جو اندر سے پیشاپ نکلنے کے پہلے شرمگا سے جو آپ اس کے اندر لے لیتے اس کو یورینی بیگ میں لے لیتے تو اس کے لیے کیتھٹر دالا جاتا ہے جو سیدھا اس کے بلیڈر میں چلا جاتا ہے تو کوئی شرمگا سے وہ آتا ہی نہیں وہ ڈائریکٹ بلیڈر میں سے اس سے پہنچتے رہتا ہے تو اب اس طرح سے بھی اس کو خیاس کر سکتے کہ نہیں اس کو اس طرح یہ گندگی سمجھ کے اتنی قیاد کرنے کی ضرورت نہیں لیکن وہ ناپاگی ظاہر سے پیشاپ ہے میں یہ بولا ہے چاہ رہا ہوں کہ چیز نکلنے کے بعد ناپاگ ہوتی ہے اس کو ڈھاک کر رکھیں ہم سمجھیں گے ابھی باڈی کا حصہ ہے چونکہ وہ کام نہیں کر رہا ہے اس کی شرم کا کام نہیں کر رہے ہیں یہ آپریشن کی نوئیت ایسی کی پیشاپ جمع نہیں ہونے دیرنا ڈائریکٹ نکل کر رہنا ہے تو بہرحالی مجبوری کی کنڈیشن ہے یہ میڈیکل سیچویشن ہے ایسی سیچویشن میں آپ وہ تھیلی پیشاپ کی لگا کر عمرہ بھی کر سکتے ہیں نماز بغیر کو جا سکتے ہیں بس احتیاط یہ کریں کہ اس تھیلی کو تھوڑا سیف رکھیں تھیلی کو چھپا کے رکھیں تاکہ لوگوں کو دیکھ کے اسے کراہات نہ ہو یاد رکھی تو کرنے میں انشاءاللہ کوئی حج نہیں یاد رکھی میرا سوال ہے کہ اگر اپنا ایکسیڈن ہوتے ہوتے بچ گیا سمجھو جان کی جان بچ گئی تو تبلیغی محضت میں جماعت کے لوگ آئے تو ان کو کھانا دینا کیسا ہے بائیلنس ہو گئی کہ اگر کسی شخص کا ایکسیڈن ہوتے ہوتے بچ گیا اللہ نے اس کو بچا لیا یہ ہو گیا اور اس کے بعد وہ چاہ رہا ہے کہ اللہ نے اچھا کر دیا ایکسیڈن نہیں ہوا تو میں شکرانے میں کچھ کھلا ہوں وغیرہ تو ایسا کہ تبلیغی جماعت کے لوگوں کو کھلا دینے میں کوئی حرض ہے آپ کسی کو بھی کھلا کوئی حرض ہے نہیں مطلب آپ اللہ کے شکر میں کچھ دینا چاہتے ہیں اور اگر یہ کرنا چاہے کرنے میں کوئی حرض نہیں چاہے وہ کوئی جماعت کے لوگوں غیر جماعت کے لوگوں مسلم لوگوں نون مسلم لوگوں کوشش تو یہ کرنا چاہے نیک متقی پرزگار لوگوں کو آپ کچھ چیزیں لیکن ضرورت کے تحت آپ کسی کو بھی کسی کو بھی آپ کریں انشاءاللہ عزیز اس میں کوئی شرعی خوابات یا برائی نہیں ہے لیکن ایک چیز یہاں بتا دوں آپ نے ایک سوال کیا تو اس کے جواب میں اضافہ کر دیتا ہوں یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ٹرنڈ ہے جب اللہ تعالیٰ کسی چیز سے بچا لیتا ہے یا نجات دیتا ہے تب یہ ہم صدقہ پہلے کرنا چاہیے ہندیس بھی کے علماء سے صدقہ اللہ کے غزب کو بجا دیتا ہے ہے نا تو پہلے کرنا چاہیے صدقہ ہمیشہ کرنا چاہیے تو صحیح طریقہ کیا ہے ملو آپ کو کہ آپ سفر پہ جائے اور بچ گئے ایک ایک سیرنڈ سے پھر آپ صدقہ کر رہے صحیح طریقہ سفر پہ نکلنے سے پھر صدقہ کر کے نکلنا یا صدقہ کو ایک معمول بنا لینا معمول مطلب ہمیشہ دیتے رہنا لیکن یہ بات کبھی آپ خیال رکھیں کہ صدقہ صحیح لوگوں کو جائے ورنہ لوگوں نے صدقہ کا معمول کیا کر لیا ملو آپ کو صبح صبح جب گھر سے نکلتے ہیں جتنے فخیر راستے ملتے ہیں یہ صدقہ نہیں اور جنرل ہی وہ فخیر کیا کرتے ہیں آپ سب کو بتائیں ان کے آلات ان کے کنڈیشن ان کا ایجنٹ جو لاکے صبح بٹھاتا ہے رکشے میں لگ جاتا ہے اٹھا کر ان کو آپ دیکھیں ہمیں کئی فخیروں کو دیکھتا ہوں ووکنگ کے پاتھ سوتے نہ ہوں بیٹھتے تو ایک ایجنٹ آتا ہے سب کو بٹھاتا ہے ان کی پوزیشن بھی دیکھے جاتا ہے اور ٹانگ ایسی رکھ یہ دکھا فلا کر ایسا لٹکے ہلتے رہے پوری پریکٹس بھی دیکھے جاتا ہو اور بعد میں کبھی تو بھی آپ شامعہ ان کو دیکھیں تو اچھے رہے تو نہ ہاتھ ہلتا نہ زر ہلتا ان کا یہ سب تو بک منگی ہے فقیر نہیں بولنے فقیر مطلب وہ مسکین غریب جو فخر بھوک مریض سے پریشان ہے اور اس کو آپ کچھ دیتے ہیں اس کو لئے فقیر مہتاج تو وہ تو نہیں ہوتے فقیر بہرحال وہ اپنے آپ کو پلٹن کرتے فقیرے بلکر اور کماتے ہیں ٹھیک ہے لہذا آپ بلکل دے اور کوشش یہ کرے گی صدقہ کا معامل ہمیشہ رکھیں صدقہ ہمیشہ دیتے رہے زیادہ بہتر ہے لیکن ایسا کچھ ہونے کے بعد بھی شکرانے میں آپ صدقہ دیں کوئی حضر نہیں انشاءاللہ لوگ بولتے خیرت ہے تو آپ انہیں کیا بولنا چاہیے یا الحمدللہ یا پھر خیرت اگر کئی ملے تو لوگ بولتے خیرت خیرت تو آپ انہیں بولنا چاہیے کہ الحمدللہ یا پھر کیسے سوال آیا ہے کہ کوئی انسان آپ کو کہے گی کیسے آپ خیریت ہے گیا تو ہم بولتے ہیں الحمدللہ تمہاری کا سوال تھا یہ کیا کہنا چاہیے تو دیکھیں بالکل اگر کوئی آپ سے خیریت پوچھے خیر پوچھے کیسے آپ اچھے ہیں گیا تو الحمدللہ ہی کہنا چاہیے یاد رکھیں چاہے آپ کسی بھی حال میں بیماری میں ہو تنگ دستی میں ہو مسئیبت میں ہو پریشانی میں ہو کیا ہو اللہ چاہیے الحمدللہ چونکہ الحمدللہ کی تعلق سے ایک عام اس سے الحمدللہ على کل حال ہر حال میں ہم کو الحمدللہ کہنا چاہیے حتیٰ کہ کسی کے موت پر بھی کیا الفاظ عطا کرنا چاہیے الحمدللہ اور ایک بڑا مشہور جو ایک بڑی مشہور روایت اور روایت کے الفاظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے سوال کرتا ہے اور کیا سوال کرتا ہے جو وہ اس کے بندے کے بیٹے کی روح خفص کر لیتے ہیں چھوٹے بچے کی روح خفص کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خالق کے سب پتا ہوتا پھر بھی وہ پوچھتا ہے کہ میرے بندے نے کیا کیا جب تو نے اس کی بیٹے کی جان لے لی تو بندہ کہتا ہے اللہ اس نے الحمدللہ کہا تو اللہ کہتا ہے جاؤ اس کے لیے ایک آسمان میں ایک گھر بنا تو اس کا نام رکھ دو بیت الحمد شکرانہ ادا کرنے والے کا گھر اور ایک گھر اس کے لیے مکان جنت میں تیار کر دیا تھا کب بولتا ہے والحمدللہ جب سب سے زیادہ شدید تکلیف میں ہوتا ہے اس کے بیٹے کے انتقال پر کیا کہتا رہی ہے الحمدللہ اس لئے کہا موت پر بھی کیا کہیں گے الحمدللہ صحت پر بھی کیا کہیں گے الحمدللہ تنگ دستی میں بھی کیا کہیں گے الحمدللہ خوشحالی میں بھی کیا کہیں گے الحمدللہ ہر حال میں کہیں گے اسے جو حال میں الحمدللہ بولنا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ آپ سے بھی نیچے لوگ ہیں اور آپ سے بھی نیچے لوگ ہیں کہ الحمدللہ یہ بندے کی آجزی ہے یہ بندے کا چھوٹا پن ہے یہ بندے کا شکران ہے اپنے رب کے طرف کیوں ہر حال میں الحمدللہ بولتا ہے تو بالکل آپ سے کوئی پوچھیں کیسے ہیں خیریت سے ہیں تو آپ کہیں الحمدللہ بہت اچھے ہیں بہت بڑیہ ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت امپورٹن لیکن ہم پاس کیا ہے جو لوگوں کو لوگوں نے جوڑ دیا جوڑ دیا مطلب چیزوں سے لگا دیا یہ ٹائم پہ یہ ٹائم پہ یہ ٹائم پہ یہ ٹائم پہ فکس کر دیا تو لوگ اس کا کانٹیکس سمجھتا نہیں کوئی کر انڈیا کے اندر جیسا مثال کے تو پہ سبحان اللہ کا لفظ آپ نے کب سنا آخری بار تو آپ بلیں گے مشاعرے میں سنا تھا میں نے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک شعر بول دیا تو چلا رہے آپ کوئی عام غلط میں کوئی مقرد بول دے سبحان اللہ یہ اللہ اس کا مانتہ اللہ کی ذات پاک موشی کی نمکہ ایسے سے غلط کام کر دے سبحان اللہ تو آپ بزایاں کوئی شعر نہیں کچھ نہیں سبحان اللہ چال ہو گئے نو برابر آتی گئے ان کو عربی یا اردو سبحان اللہ ایسا بولتے کہیں موشی کی نمکہ شعر کر دے سبحان اللہ وہ تو شعر وغیرہ کچھ بولے جوشیلی بات بولے تو کرنا چاہیے ایسا نہیں اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے ہر اسیس کے لئے بیان کر سکتے جب اس کی مخلوق کو خراب کام کرے کوئی ابو گالی دے بھی تو آپ بل سکتے سبحان اللہ اللہ کی ذات پاکی تیری اس گنڈے الفاظ سے جو بول رہے یہ میننگ ہے اس کا اللہ نے تجھے ایسا نہیں بنائے کہ تجھے یہ الفاظ ادا کرے تو ہم پر سبحان اللہ خاص ہو گیا ماشاء اللہ خاص ہو گیا نا ماشاء اللہ کب بولتے ہیں سبحان اللہ ارے اتتہ منہ پٹ اندر کر لیا نا اب کھائے گا ماشاء اللہ مطلب جب کوئی ہٹا گھٹا دیکھے موٹا تازہ دیکھے تو ماشاء اللہ بول رہے ہیں ورنہ کچھ بھی نہیں چلتا تو ہم نے جوڑ لیا چیزوں کو جوڑ لیا تو الحمدللہ ہم اپس کب کب بولتے ہیں الحمدللہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے دکار آتی زور سے دکار کے بعد اس سے پہلے بھی الحمدللہ کبھی نہیں اور اس کے بعد بھی الحمدللہ کبھی نہیں تو ہر چیز پر بولیا خوشی میں غم میں دکھ میں تکلیف میں پریشانی میں دنگ دستی میں فراوانی میں نعمت کی ملنے پر نعمت کی چھننے پر چونکہ تاریخ تو اللہ کی ہے نا چاہے مجیس آل میں بھی رہو یہاں مثال کے طور پر ایکسیڈنٹ ہوا تو بھی الحمدللہ والی چونکہ آپ بج گئے یہ کمال ہے نہیں کیا آپ بج گیا پیر چلے گئے بھرے نہیں اللہ تعالی نے آپ کے لئے یہ کرا اور آپ اگر واقعے میں اس کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالی سیچویشن نکلنا بھی آسان کریں گا اور ہو سکتا لوگوں کے لئے آپ کو نمونہ بنا دے گی اور کیا انسان ہے یہ آلت میں بھی ہو کے دیکھو دنیا کے لئے عبرت اور نمونہ بن گیا لنگڑا ہو گیا تھا پیر چلے گا لیکن آج چلتا پھرتا کام کرتا ہے نقلی پر لیکن دیکھو مشاقت کر رہا ہے نمازیں بڑھ رہا یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے بلکہ آپ تو لنگڑے لوگوں نے بھاگ کر بھی دکھا دیا اندے لوگوں نے کھل کر بھی دکھا دیا لنگڑے لوگوں کی آپ ریز دیکھیں بھاگنے کی اچھے انسانوں تیز بھاگتے ہیں چونکہ سپرنگ کے پیر ہوتا ہے اندے لوگ کھیل رہے ہیں گرگٹ یا اللہ یہ ہمارے لئے عبرت ہے نہیں ہے کہ دیکھو لوگ آگا نہیں پھر بھی آواز سے سن کے چیزیں کھیل رہے ہیں اور جن کو آپ سرائیت جس سب اللہ نے دیا وہ بیٹے ہوئے دوروں کے اور پڑے ہوئے کچھ نہیں کر رہے اپنے جسم کا فائدہ نہیں اٹھا رہے تو یہ بڑی بات ہے مہرحل تو الحمدللہ ہر حال میں تو آپ سے خیریت بوچھیں بلکل اب الحمدللہ بولیے چاہے آپ غم میں ہوتا بھی بولیے ڈپریس ہوتا بھی بولیے خوش ہوتا بھی بولیے پریشان ہوتا بھی بولیے مصیبت ہوتا بھی بولیے بیمار ہوتا بھی بولیے کوئی مر گیا بھی تو بولیے اور کوئی پیدا ہو بھی تو بولیے اس بولتے رہی الحمدللہ یہ ایک اچھی چیز ہے بہت بڑی بات ہے اور الحمدللہ یہ افضل دعا یاد رکھیں ایک حدیث کے الفاظ ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ و افضل دعا الحمدللہ الحمدللہ افضل دعا ہے سب سے افضل دعا ہے بولتے رہنا چاہیے کسی نے سوال کیا میرا سوال یہ ہے میں جاپ کرتی تھی تب میں جو بھی پیسہ سیو کرتی تھی اس پر میں زکاة نکالتی تھی آج ایک سال ہو گیا ہے مجھے جاپ چھوڑے ہوئے اور اکاؤنڈ میں سیم وہی سیونگس ہے جس پر زکاة فرض ہوئی تھی تو کیا ابھی بھی اس پر زکاة فرض ہوں گی اس سال سوال ایک لیڈیز کا کہ وہ کماتے تھے تو اتنا پیسہ تھا جس پر زکاة نکالتی تھی اور ان کے اکاؤنڈوں پیسہ تھا ہر سال نکالتے تھے اب یہ ہو گئے کہ جاپ چلے گئی اور ون یئر ہو گیا اور وہی پیسہ جس پر پچھلے سال بھی زکاة دیئے تھے وہی ابھی بھی بچا ہوا ہے تو سوال ہے کیا ابھی بھی زکاة دیں گے تو ہاں یہ سال بھی آپ زکاة دیں گے جب تک آپ کا مال نساب سے زیادہ ہے چاہے آپ کماتے ہو یا کنا کماتے ہو مال اگر نساب سے زیادہ ہے سیونگ سے پڑا ہے تو آپ کو اس پر زکاة دیتی رہنا ہوں گی جیسے مثال کے طور پر آپ نے زیور کی زکاة نکالی پھر اگلی سال وہی زیور ہے اور نساب کو پہنچا ہوا ہے پھر زکاة نکالنا پڑتے حالا کہ زیور سیم ہے سیم مال کا بھی ہے نساب آپ نے کو پروپرٹی کی بیشنے کے لیے نکالی ایک سال ہو گیا پروپرٹی نہیں بھی کی تو آپ نے زکاة دی پھر ایک سال تک آپ کو پروپرٹی بھی نکالا لیکن آپ کو اللہ نے سیونگ دی نا زکاة انکمپنیتی سیونگز پر ہے اور سیونگز کتنی جیتنی نساب کو پہنچا نساب کیا سب کا لگا لگا ٹھیک تو بہرالو میرا ایک ملے لیکچر زکاة اس میں آپ دیکھ لیں تو اگر یہ سیونگز ابھی بھی آپ کی ون یار ہونے کے بعد بھی اتنی ہے کہ آپ کی نساب کو پہنچتی ہے تو آپ کو اس سال بھی اس پر زکاة دینی ہوں گی اس کے بعد والے سال پہ بھی زکاة دینی ہوں گی یاد رکھے کنٹینیو کرنا ہوں گی یا تو کئی انویسٹ کر دے اس کو یا تو پھر اس کی زکاة آپ کو دیتے رہنا ہوں گی حالانکہ لاست سیئر بھی دی تھی لیکن یہ سال بھی وہ سیونگز زیادہ ہے کتنی ہے نساب سے زیادہ ہے چونکہ نساب سے زیادہ ہے تو آپ کو چاہیئے کہ اس کے زکاة دیتے رہے کسی نے ایک سوال کیا کسی نے سوال کیا کسی نے سوال کیا کیا وہ ویڈیوز بنانا جائز ہے اور کیا میری اس سے انکم جائز ہوں گی تو بیسیکل یاد رکھئے اگر ویڈیو حلال چیز کے حلال طریقے سے سمجھے اگر بنائے جا رہے ہیں تو پھر اس کی آرننگز بھی حلال ہوئی جیسا ویڈیو جس چیز کے بنائے جا رہے ہیں وہ حلال ہے ویڈیو میں جو چیز بتائے جا رہی ہیں وہ حلال ہے ویڈیو جن طریقوں سے بنائے جا رہے ہیں وہ حلال ہے پیسہ وغیرہ وغیرہ تو پھر یہ بھی حلال ہے کہ اس سے آپ کوئی ویڈیو بنا کر منیفٹ لیں اس سے انکم کریں جیسا کہ ہم بنا کر دیں کہ میں میں ویڈیوز بناتا ہوں اور مجھے اس کی فلا فلا چیز اس کے چارجز چاہیے تو بہرحال پھر وہ بھی حلال ہوں گا لیکن اگر ویڈیوز بنانا ہی درست نہیں ہے جو بنائے جا رہے ہیں جس چیز کی ہے جس پروڈکٹ ہے جس پیسے سے پھر بہرحال اس کا ویڈیو بنا کر استعمال کرنا بھی حلال نہیں ہوں گا یاد رکھیں ٹھیک ہے تو بہرحال یہ ساری چیزیں ڈپنڈ ہیں لیکن اگر کوششن اس طرح سے کہ میں ویڈیوز بنا رہا ہوں اور ویڈیوز میں تصویریں آتی ہیں چہرے وہ آتے ہیں تو یاد رکھیں پھر آپ کوشش کریں جن ویڈیوز کے اندر آپ چہرے بناتے ہیں یا چہروں کی ضرورت سے انسان بنانا ہے تو کوشش کریں کوئی ایسی چیز کریں جس کے وجہ سے وہ تصویر بنانے کے اندر چیز کاؤنڈ نہ ہو اور تصویر کے لئے ضروری صورت کا پاہ جانا اور صورت کے لئے ضروری ہے تین چیزوں کا ہونا اس تصویر اسی سے لفظ آتا مصور اللہ کی صفت ہے صورتوں کو بنانے والا چہروں کو بنانے والا تصویر اسی سے لفظ آتا تصویر جو ہے سوارہ سے لفظ آتا ہے مطلب مصوغیر اسی سے لفظ آتا ہے مطلب چہرہ تو اگر کسی نے ایک انسان بنا دیا اور چہرہ نہیں ہے اس کو تب کوئی تصویر نہیں بولتے عربی میں تو بولیں گے انسان کی شبی بنایا کچھ تو بھی انسان کے جیسا بنایا انسان نہیں ہے اور صورت کے لئے تین چیزیں ضروری ہیں تینوں میں سے ایک بھی چیز نکال دیا تو صورت نہیں رہتی پھر وہ کیا کہیں چیزیں صورت میں ضروری ہیں ناک اور کان کے دکھنے سے کوئی اچھی صورت بنتی ہے اس لئے آپ دیکھیں گے عرب ممالک کہنے جو کتابوں میں تصویریں آتی اس میں آنگ غائب کر دیتے ہو آنگ غائب ہو گئی تو صورت نہیں بچھی ہو آنک ناک اور کان تین چیزیں ایک صورت کے لئے ضروری ہے یہ تین چیزیں جہاں ایک ساتھ آئیں گے تو بولیں گے صورت بنی ہوئی اس میں اور اگر آنگ غائب ہو گئی تو آپ بولیں گے چہرہ بناوا ہے لیکن صورت نہیں ہے اس میں کسی کی اس لئے کہ آپ کارٹن بناتے ہو آنگ غائب ان کے کارٹن بغن آت کیا ہے کیوں کیا انہوں نے تاکہ تصویر کے اس میں سے نکل جاتے آنگ بنا دی کان اور ناگ غائب کر دیا تو آنگ یہ دیکھ رہی ہے اور یہاں کچھ بھی نہیں اور یہاں کچھ بھی نہیں تو بھی تصویر نہیں بچھی ہو ٹھیک ہے اینیمیٹڈ اوبجیکٹس کو بنانا جو لیونگ نہیں ہے وہ تو ایک علاقی چیز ہے لیکن یہاں لیونگ کی بات ہو رہی تو پھر آپ کیا کریں پھر اس میں کوشش کریں کہ وہ سورت کے کانٹیکس میں کوشش آئی جب سورت کے درجے میں نہیں آئیں گی تو مسئلہ بھی نہیں جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں مائی آئیشہ کے پاس آپ آئے تو کسی نے پردہ دیا اس پردے پہ انسان بنے ہوئے تھے تو جبریل علیہ السلام گھر میں داخل نہیں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے گھر میں اس لئے نہیں آئے کہ وہ پردوں پہ انسان تھے تو پھر اللہ کے اس لئے کیا کہ وہاں آپ کو ان کے صورتوں کو نکال دیا مسئلہ نہیں سمجھے آپ تو صورت اتنی ہے ہوتا ہے نیسا مثال کے دور پر آپ کا پروفیشن ایسا ہے کام ایسا ہے کہ وہ تصویر کے بغر کچھ ہوتا نہیں تو کیا کرے پھر آپ آنکھیں ختم کر دے اس کی کان ناگ نکال دے اس کی آنکھ لگا دے پھر ہوتا ہے نیسا سارے لوگ وہ ٹیلرینگ کی دکانیں ہیں کپڑا جہاں بیچتے ہیں تو وہ مطلب عورتی اور مردوں کے سٹائلش وہ آتے ہیں تو میں نے دیکھا الحمدللہ کچھ آئیسے مسلم برانڈز ہیں جو جب بناتے ہیں چہرہ غیب کر دیتے ہیں اور پورا ویسی بناتے ہیں آدمی ہیں کپڑے پر نہ ہو لیکن چہرہ نہیں ہے کوشش کر دے تاکہ بچ جائے اس چیزے کے تصویر میں صورت بنانے میں آئے تو اوائیڈ کریں صورت بنانا چونکہ درست نہیں تو نہازا صورت تک جس کو ہم کہیں گے اگر ہے تو پھر صورت کے لئے کیا کریں میں نے اس کو ویڈیوز حلال ہے حلال چیز کے لئے حلال کام کیا جارہا تو بنانے میں اور بیچنے میں بھی پھر کوئی ہر ہے چونکہ سب چیزے حلال ہے السلام علیکم شریم قرآن مالا تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سوالاک نبی بیجے اور کم بیش تین سو تیرہ رسول بیجے ایسا اور ایسا کانسیڈر کرے تو بہت سارے ریلیجن دے میبی پروفیٹ رسول وہ ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے تو ایسا نبوت کا دروازہ اب تو جیسے جو کہ ختم ہو چکا ہے رسول آنے والے نہیں ہیں تو اسلام کا صحیح پیغام وہ انہیں لینے اس کو یا تو مالا دولت کو یا تو اپنے ملک کو ایمپورٹنس دیتی اس سے اسلام قبول نہ کرتے اس کو صحیح پیغام کیسے پہنچائیں بہت سوال کیا گیا ہے خوران میں تو نہیں ہے لیکن حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کی قریب بھیجے یہ حسن درجی کی روایتیں کچھ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زیادہ انبیاء دنیا میں آئے جس میں سے نبی جو ہے ایک جنرل کیٹیگری ہے جن کو اللہ تعالی وحی دیتا ہے انبیاء جن کو کہتے ہیں ان میں سے وہ لوگ جن کو الگ شریعت دی گئے ان کو رسول بولتے ہیں جیسا نبی اگر ہم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہے اور ساتھ میں رسول بھی ہے تو اس کو ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے کیونکہ نبی کو اضافی چیزیں ملتی ہے شریعت میں جو پچھلے کو نہیں ملی تھی تو یہ رسول بن جاتا ہے رسول بن گئے تو ہر عیسی نبی اور رسول دونوں ہیں اس لئے نبی تو شریعت ملی کتاب ملی نہیں تو ہو گئے رسول نبی اگرم صلی اللہ نبی یہ بنیاد آپ نبوت لیکن ساتھ میں آپ کتاب ملی جو پچھلے کتاب سے ہٹ کر تو آپ کو نئی شریعت ملی مطلعہ رسول ہو گئے اسی طرح نوح علیہ السلام تھے اسی طرح عبراہیم علیہ السلام ہے اسی طرح عوصی علیہ السلام ہے یہ سب رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے تو ایک لات چوبیس کی عبادت کر رہے ہیں کیونکہ ان کو بتا نہیں تو آپ یہ زمانے میں کون ان کو اسلام کا پیغام بہنچ آئیں گا تو دیکھیں اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام آخری نبی ہے جو دنیا میں بہجے گئے درکھے اور آخری نبی کی جب مہم بات کر تو رسول تو ہوئی نہیں سکتا کوئی چونکہ رسول نبی کے بعد ہوتا ہے تو نبوت ہی ختم ہوگئی تو رسالت بھی ختم ہوگی اس کے ساتھ ساتھ بات بالکل ٹائے ہوگئی تو آئی کا سوال تھا آپ کون ہیں جو لوگوں اسلام کا پیغام موچائیں گا تو یاد رکھئے اللہ رب رب عزت نے نبی اکرم صلی اللہ اللہ نے ثابت کیا کسی کو مختلف موجز جیسا کہ کسی کو یہ موجز دیا کہ اس نے لکڑی سمندر دو حصوں میں ہو گیا اس کی رسالت نبوت ثابت ہو گئی کسی کو یہ موجز دیا کہ مردے کو کہہ رہا اٹھ اللہ کے حکم سے مردہ کھڑا ہو جا رہا رہا ہے وہ چیز بتا رہا جو گھر میں کھا کر اور چھوڑ کر آتے ہیں عیسی علی اسلام یہ ان کے موجزت ہے تو یہ کرتا اللہ موسی علی اسلام کے اب کوئی نبی نہیں آنے والا تو ہم کیسے پیغام کو پہنچائیں گے ہمارے پاس کیا سپیشالٹی ہے سپر سپیشالٹی ہے ہر نبی کو جو معجزہ دیا گیا وہ اس کے ساتھ ختم ہو گیا موسی علی اسلام تو آسا مل بھی گیا تو کوئی فائدہ کھو نہیں ہوں سیوہ اس کی کیوں بابرکت ہوگا چونکہ نبی کے آت کی جاتا اب ہوں گا کیا نہیں ہوں گا تو ہر معجزہ اس نبی کے ساتھ ختم ہو گیا لیکن اللہ نے نبی اکرام کو ایک ایسا معجزہ دیا جو زندہ معجزہ اور خیامت تک رہیں گا آپ کے کئی معجزوں کی علاوہ آپ کو سب سے بڑا معجزہ دیا گیا کیا قرآن خیامت تک اپنے آپ کو ثابت کرتا رہیں اس امت کی ذمہ داری ہے دین کا پیغام بہت جانا امتیں ڈیمانڈ کرتی معجزہ ہمارے پاس ایک زندہ معجزہ اور خرآن مشتقین مکہ کوئی اقین نہیں ہوا مشتقین مکہ نے جب کہا کہ کیا ہے تمہارا معجزہ بتاؤ اللہ نے نبی اکرام خرآن کے ذریعے کہا کہ کہو ان سے یہ کتاب موجزہ تو مشتقین مکہ کہا کتاب کیا موجزہ ہو سکتی چونکہ انہوں نے یعود سے نسارہ سے جیوز اور کریشن سے سنا تھا کہ موجزے ایسے ہوتے ہے کہ کوئی نبی یہ کر رہا تو یہ ہو جا رہا وہ کر رہ تو وہ جا رہ خرآن کیسا ہوتی تو پڑھتے لکھتے نہیں تھے تو کتاب کیسا موجزہ ہوں لیکن ہم جانتے کہ فران ایک زندہ موجزہ ہے تو ہم دین کا پیغام پہنچائیں گے ہمارے پاس ایک زندہ موجزہ ہے اس موجزے کو لے کر ہم دنیا تک پہنچیں گے اس موجزے کو دنیا تک پہنچانے کیلئے ہم کو اس موجزے کو سمجھنا پڑیں گا اس کو پی لینا پڑیں گا پڑھ پڑھ سن سن تب ہم نمونہ بنیں گے جیتا جاگتا جو اس موجزے سے وہ کرے یاد رکھی اور بڑا تاجیب خیصے یاد رکھی یہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ایک صاحب کا ریورٹ کی سٹوری مضبوط ہوگیا تو ایک امید لگا جو انہوں نے خود ویڈیو میں کہا اور انہیں اللہ سے کیا دعا کی مان ہے اللہ بس ایک موجزہ دکھا جیسا چھوڑیاں چہاری جب میں جا رہا ہوں تو آسمان بجلی کڑا کری جب میں سوچ اسلام بھول کرنا ہے تو کچھ تو جیسا کچھ ہونا چاہیے ایسا کہ تو آخر میں جان لوں وہ کہہ رہے میں جب سوچ رہا کہ کچھ نہیں ہو رہا بجلی کڑا کری نہ کوئی روشنی اتر رہی گھر پھٹکے بیچ میں سے چھوڑیاں ایک ساتھ چہاری نہ کوئی ہوایا الگ چل رہی جب اسلام کے بارے سوچتا پہ کھڑا اور سوچ رہا کہ ایک نشانی دکھا دے تو میں تیرے دن میں آ جاؤ نہیں تو جا رہا میں بس کھئی دن ہوگا نہیں ہوئی تو پھر دیکھتے آسمان کوئی نشانی مجھے چاہیے تبکہ اللہ نے آلڈی نشانیاں پھیلا دی بس آیت بڑی اسلام فغول کر لیا ہوئی تو قرآن ایک موجزہ ہے جیتا جاکتا موجزہ ہے بس اسے ہم کو کوشش کرنا ہے ایک اور دوسرہ واقعہ سنا تو کیسے لوگوں نے اسے حداد حاصل کی اور یہ جیتا یا کتا موجزہ ہے نمونہ ہمارے لیاد رکھ یہ شخص تھے جنہ کا نام جاد اللہ ان کا نام تھا جیو تھے مذہبا یہود تھے جیو اللہ بعد میں نام رکھ لیا اپنا جیو اللہ ٹھیک القرآن نیت پہ ملنگ ان کا وکی بغیر پہ ان کی صیرت لکھی ہے جیو اللہ القرآن نام رکھ لیا تھا یعود تھے جیڈ تو نام تھا یا القرآن وغیر انہوں نے بعد میں لگا لیا تھا سر نے مجھے نہیں بتا ان کا کیا تھا یہ کہتے ہے کہ میں چھوٹا بچہ تھا اور فرانس میں رہتا تھا میرے گھر کے پاس ایک ترک کے انسان تھے بڑھے شخص تھے بزرگ ان کی دکان تھی کرانہ کی دکان تھی میں وہاں روز جایا کرتا تھا اور سامان خریدتا اور ایک چوکلیٹ بھی چورا لیتا ساتھ میں جب میں دال لیتا اور انہوں نے دیکھ لیا تھا کبھی مجھے روکا نہیں ایک دن میں آیا سامان خرید کیا جب رکھا تو میں تم کو چھوڑ دوں گا جب میں پوچھا کہ میں کو سزا تو نہیں دیں گے آپ تو کہ میں چھوڑ دوں گا بس وعدہ یہ کرو کہ چوکلیٹ نہیں چھوڑوں گے تو میں نے وعدہ کہ چھوکلیٹ نہیں چھوڑوں گا اور انہوں نے چھوکلیٹ بھی دیا اور روز مجھے چھوکلیٹ دیا کرتے تھے پھر لگ جاؤ یہ چھوڑوں مط تم ایسا کرتا رہا چھوٹے تھے بتاتے پھر میں بڑا ہو گیا اور یہ آدمی نے کوئی اسلام کی دعوت نہیں دی انکو بس یہ قرآن کے عمل کرنے والے انسان تھے پھر کہتے جوان ہو گیا جب جوان ہو گیا تو ایک مسئلہ دو صفحہ پڑھا میرے مسئلہ کھال نکل گیا پھر چلا گیا مسئلہ کھال ہوگا پھر کچھ دن بعد مسئلہ ہے پھر میں آیا یہ کتاب لو کوئی صفحہ کھولو دو صفحہ پڑھو مسئلہ کھال نکل گیا میں بڑا متاثر ہو اس کے تعلق سے کیا کتاب جب بھی آتا ابراہیم صاحب بیمار ایک بار آئے وہ کچھ مسئلہ لے گئے وہ جان جن کا نام تھا آئے تو بیمار ہو گئے ابراہیم صاحب ہسپٹل میں ہسپٹل گئے اور پھر ہسپٹل سے واپس نہیں ان کا انتخال ہو گیا جب وہ بچہ واپس ایک بار کرانے کی دکان آیا جب آتا تھا کہ میرا مسئلہ پھر سے آگیا اور اب تو شیخ باقی نہیں ہے کیا کروں تو ان کی بچوں نے کہا کہ شیخ نے کتاب جو دو سفوے پڑھو وہ چھوڑ کے گئے تمہارے لیے اب وہ کہے گیفت تمہارے لیے کتاب بڑے خوش ہو گئے پہلے تمہیں آتا تھا دو سفوے پڑھتا مسئلہ گھل پھر کسی نے مجھے بتا یہ کتاب عربی میں ہے میں کہا اچھا عربی میں ہے تو پھر میں نے اپنے دوست کو دو دو ترجمہ در کے فرنچ میں اور جب عربی کا فرنچ میں ترجمہ کرنے لگے تو یہ جیڈ نے کہا کتاب کیا ہے تو وہ قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ وہی الہی ہے اس کے در مسائل ہے پورے انسانیت دکھا یہ تو بات ہے میرے تو پورے مسئلوک حل نکل جاتا ہے تو بڑے متاثر ہوئے پھر اسلام کو پڑھا اسلام قبول کیا دینی مدرس میں گئے اسلام کو سیکھا عربی زبان کو سیکھے عربی کو پڑھا اور اس کے بعد آتا ہے کہ انہوں نے ان کے کمیونٹی کے تقریبا گیارہ ہزار لوگ کو اسلام قبول کر آیا دوہ ہزار تین میں ان کا انتخال ہوا بیس سال پہلے اپنی کمیونٹی کے مطلب ستر اکسی سال کی عمر میں ہوا چالیس پچاس کی پیدائش مسئلے کے موجودہ جو اس کے ساتھ زندگی میں آتے تھے دو صفحے پڑھنا مسئلے ایک آل ہو جانا اس کے اور اس آدمی کا اسلام قبول کر کے لوگوں تک اس پیغام ہیں قرآن گھر میں رکھا لگے نہ سمجھ رہے نہ ہمارے مسئلوں گال اس سے نکل رہے کوشش کرے دیکھی قرآن میں سب پوچھ ہے تو اب ہم کو اسلام پہنچانا ہے زندہ مجزے کے ساتھ وہ ہے قرآن ابراہیم جو ترکی جو شخص تھے انہیں تو خالی اخلاق کو اپنایا کچھ بھی نہیں کہ اسلام کی دعوت ہی نہیں دی کبھی ان کے اخلاق سے متاثر ہوئے کہ چھراتا تھا پھر مجھے سزا نہیں دی الٹا میرے مسئلوں گال نکال لیا کتاب پڑھا پڑھا کر پھر متاثر ہوئے قرآن پڑھا دیکھ چلے گئے دنیا سے لیکن ایک مومن کو چاہیے ہر طریقے سے وہ لوگوں کو امپیکٹ دالے اپنی موجودگی کا احساس دلائے میں ہوں اور میں مسلمان ہوں اس کتاب کو ماننے والا اس نبی کو ماننے والا بول کے میں ایسا ہوں چاہیے میں کھل کے دعوت دوں چاہیے میں عمل سے دعوت دوں میں نے اپنے عمل سے دعوت دیو شخص کو شاید ان کو لگا یہی بہتر ہے اس یہودی کو دعوت دینا ایک فرنچ یہودی کو دہرے کھل کر دینا ہو سکتا فتنے کا باعث بن جائے اپنے اخلاق سے دعوت دی اور اس کو متاثر کیا اور جتنے لوگ اس کے ہاتھ پر اسلام خبر کے زیر سے بات عبراہیم کو بھی آجر ملیں گا انسان رہتے وہاں ایتیات کرنا چاہیے چونکہ آپ اندرے میں کھڑے جانے والا آئے آپ کو مار لگے اس کو مار لگے اس سنس میں ہو کھانا 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 بات کرنے چکر میں گلے میں چل جائے تھسک لگ سکتا ہے اس وجہ سے آپ لوگوں نے اتتا پکڑ لی کھڑے ہوگی نہ دکھے کبھی اندرے میں کھڑے اچانا کوئی دیکھ در جاتے لو وہ اس سنس میں لگن اندرے میں نماز پڑھنا کوئی گناہ کا باعث نہیں اسی طرح لوگ یہ بھی کہتے کہ کوئی آدمی نماز پڑھے اس کے پیچھے ایک آخیدہ ہے ایک آخیدہ کے لوگوں میں ایک عام بات سترہ آدم نماز کھڑی ہوگی اور جو وہ خاتون اٹھی اور جو چلا کے بھاگری پورے گھر کے اندر آئی ماں گئی میں تو آئی ماں برباد ہوگئی اس نے تمہیں کو ختم کر دی میری آخرت برباد کر دیا ہم چھوٹے تھے پورے گناہ میں پڑھ گیا یہ بھی آخید آخید یہ سب چیز نماز اگر کسی کے پیروں کے سامنے پڑھ لے تو اس کے گناہ سربے آ جاتے اندھیرے میں نماز پڑھ لے تو یہ ہوتا جا نماز کے علاوہ نماز ہوتی نہیں جا نماز دھولے گئی تو نماز پوری چھوڑ رہے کیوں تو جا نماز دھولے گئی نماز جا نماز دھولی تو پھر اس کا پانی ٹائلٹ کے اس میں نہیں جانا تو پھر اس کو یہ قرآن پڑھنے سیکھنے کے لیے کون سے مدرسے دے کہ لڑکیوں اگر یہ قرآن سیکھنے اور پڑھنے کے لیے بہت سارے مدرسے موجود ہے بہت سارے سکولز موجود ہیں آن لائن کلاسز موجود ہیں میں جہا تک جانتا ہوں انڈیا کی حد ایک اچھا آن لائن کورس یاد رکھے جو کہ فہم قرآن کے نام سے چلتا ہے یاد رکھے فہم قرآن آقولا میں ایک اسٹیوٹ ہے یاد رکھے وہ لوگ اس مشن کو چلاتے تو بہت اچھا سسٹم ہے جس میں کوئی مدرسہ نہیں ہوتا آن لائن سارے چیزیں اگر آپ میں سے کچھ لوگ خواہش مند ہو تو میں کسی چیز کی ان کی گیارنٹی تو نہیں لیتا ہوں لیکن جو کورس وغیرہ چلاتے کافی اچھے سے چلا رہے آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے یاد رکھے جس میں اور لڑکیوں اور عورتوں کے لئے قرآن وغیرہ انگلیش اور اردو ہندی میڈیم سب بھی سب بھی لوگ شامل ہو سکتے نوٹ ساتھ لائنگویج میں ہوتے ان کے پاس آپ انشاءاللہ عزیز فائدہ اٹھا سکتے ہیں دینی علم کہاں سے سیکھیں دیکھیں لڑکیوں کے لئے دینی علم سکھنے کے لئے مدارے سے اس کے علاوہ اگر آپ کو مدار سے جانے کیا اونلائن کرنے کی سہولت نہ علم تخوی کی بنیاد علم جس تو کہیں گے دین پر ٹکی رینے کی بنیاد علم کے وجہ سے انسان حق کو جانتا علم کوئی سے حلال سمجھتا علم کوئی حرام علم حاصل کیجئے انشاءاللہ باقی سارے چیزیں انشاءاللہ آ جائیں گی کسی سوال کیا بچوں کو موبائل سے کیسے بچائیں لاز ٹائم میں کافی ڈیٹیل لیں بچوں کو موبائل سے کیسے بچائیں بہت ڈیٹیل میں لیا تھا کیسے بچائیں گے آپ اس لیکچر کی انشاءاللہ اپلوڈ ہوگا تو اس پر آپ دیکھیں چونکہ 20-25 مند میں نے کیسے ان کو بچائیں آگے موبائل کے فائدے بھی نقصان بھی حال کے عورتیں ناپاکی میں کیا تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ذکر کر سکتے ہیں دروش شریف کر سکتے ہیں کیا تو دیکھئے خاتون جو ہے جب اس کو منسس ہو مہواری ہو تو اس میں یاد رکھی وہ تلاوت قرآن جیسے قرآن کو عام طور سے پڑھتے ہیں تلاوت نہ کرے یہ بہتر ہے لیکن وہ تفسیر پڑھ سکتی ہے قرآن کی آیتیں جو عام کتابوں میں آتی جس کے اندرے قرآن نہیں قرآن کی تفسیر ہیں جو ہر پارے کی الگ الگ ہیں تو وہ پارہ پورا پڑھ سکتی ہو تلاوت کے شکل میں نہ کرے باقی قرآن کو پڑھنے کا معاملہ جیسے تفسیر پڑھ رہے ترجمہ پڑھ رہے کوئی دینی کتاب پڑھ رہے بلکل پڑھ سکتی اس میں کوئی ممانیت اور روک ٹوک نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر چند ہی کام جو اس حالت میں نہیں کر سکتی روزہ نہیں رکھ سکتی معاف نماز نہیں پڑھ سکتی معاف بہت سارے عجیب عقید رکھتے اسلام وہ سب چیز ہو نہیں مانتا تو لہذا یاد رکھ آپ تلاوت کر سکتے اس شکل میں آپ قرآن پورا قرآن ہاتھ میں لیکن کوئی تفسیر تلاوت پڑھ سکتی درود بھی سکتی ذکر کر سکتی اسکار سکتی سوتے وقت دعائیں پڑھ سکتی آئیت البرزی پڑھ سکتی سوری واقعہ سوتے ہوت پڑھ چاہئے کئی چیز کسی چیز سے منائی نہیں اس کو یاد رکھی حتی کہ اسی حالت نے مسجد وغیرہ سے گزر بھی سکتی مشہور روایت ہے نبی اگرم صلی اللہ علیہ سلام میں آئیشہ نے کہا مسجد میں جا آئیشہ فلا چیز لاؤ میں آئیشہ نے کہا اللہ رسول میں تو حیث ہوں آئیشہ نے کہا آئیشہ تمہارے ہاتھ میں تو اڑی آتا میں جو کام بل رہوں ہاتھ سے کرنا آئے دوں تس علماء لکھتے مزید سے گزرنے میں کوئی عرض نہیں ٹھیک ہے تو بہر بہت سارے چیز ہیں تو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ جو انہوں نے کا ذکر بلکل سارے ذکر دعائیں عسکار حفاظت کی دعائیں سور واقع بس قرآن کو جیسا تلاوت وضو اگر کر آم دنوں میں بیٹھتے نہ لے کر پڑھتے وہ مت کیجئے اس کے علاوہ سارے چیز کیجئے اور مکمل قرآن کو ہاتھ مت لگائیے پارٹ اف قرآن جیسا کہ ایک پارے کی تفسیرات لگانے میں کوئی حرج نہیں جیسا کہ کتاب جیسا آپ عربی پڑھ پڑھ نیز پڑھ پڑھ نیز پڑھ 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 سکیل رکھ چیز نہیں پڑھ چھٹی دیں تو آپ سکیل رکھیں گے پارے لے سب سے اچھا سیف ہو جاتے آپ اس سکیل پڑھ گلاوز پڑھ دیں کوئی مسئلہ نہیں آن اور اور اسی طرح آپ سٹیوڈنٹ پڑھ نیز حافظ کر رہے لڑکی آپ چھوڑیں گے تو بھول جائیں گے نا فرانت بہرحال آپ کنٹینیو کر سکتے لیکن وہ ایفز کے لیے یاد کرنے کے لیے اور یہ سب چیزیں چھوٹ جاتے رہے اسلام علیکم شیخ پرائیویٹ سیکٹر میں ایک مرض اکثر طور پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایمپلوئی اور ایمپلوئیر کی جو ریلیشنشپ ہوتی ہے اس میں مطلب کریڈٹ لینے کی بات آتی ہے کام کرنی کی بات آتی ہے تو بٹرنگ یا جس کو کہہ لیجے چاپلوس ہوتی ہے تو کچھ ایمپلوئی اگر ان کے اندر خابلیت نہیں بھی کام نہیں کرنا چاہتے چھوڑ رہتے تو بٹرنگ سے اپنے آپ کو فلفل کرتے مطلب اپنی خابلیت منوانی کی کوشش کرتے ایمپلوئیر اس باتوں میں آ بھی جاتا ہے لیکن ایک خابل شخص ہے وہ چاہے مسلم ادارے ہو یا نون مسلم ادارے ہو سبھی اس کے کام کو سراغ نہیں جاتا تو ایسی کنڈیشن میں وہ کیا کرے اور اسلام میں چاپلوسی کا کیا ہے گناہ ہے یا کیا سوال ہے کہ جنرلی ہوتا ہے انسان جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے پہ لگا جس کے پاس لگا یا حیرارکی ہوتی پوزیشن ہوتی اوپر نیچے محنت کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے لیکن اپنے ورک کو بتانی پاتا چاپلوسی نہیں کر پاتا شواف نہیں کر پاتا پیش چلے جاتا تو اس سکیوں میں ایک ادارہ ہے جہاں آپ کام کرتے ہیں آپ کی نیت نہیں کہ آپ دکھائے لیکن وہ ادارہ جب تک آپ بتائیں نہیں آپ نے کام کام کیا تو آگے آپ کو بڑھائیں گا نہیں فور اگزیمپل وہ چاہرے کہ آپ دو آسائنمنٹ کمپلیٹ کرنا ایک تو آپ بلکل کیجئے دو پیپر لگ دی ایک جنرل میں شاپ تی ایک آوارڈ لگ لگ جو بھی ڈی مان کر یہ تو دو آدمی ہیں ایک آدمی کلیبر بہت زیادہ میٹ کر رہا لیکن دوسرا آدمی چاپ لوسی دنیا میں دیکھا نہیں سر کیا جھاڑ دی آپ نے اس کھانا کھلا دوں کہ آپ سر یہ کر دوں اگر سامان لہ دوں کہ آپ چاپ لوسی ہے تو دیکھیں اس میں بھی کیا کیجئے پھر آپ فیلٹر کیجئے وہ چیزیں جو جو میں نہیں پڑے اس میں چاپ لوسی نہیں آپ کی نیت کیا ہے اس کو چیز بتائے جو فیلٹر ریلٹر ہے میں بھی ایک رنر ہو آپ رنر ریس میں پارٹ لیتے اور مجھ سے آگی آپ میرے کوچ ہے تو میں آپ کی تاریخ کرتا ہو نا کہ سر یہ جو آپ نے سکھا تھا اس کا مجھ فائدہ ہوا چاپ لوسی میں نہیں ایسا کیا ہوتا ہے کہ اردو کی مثال بولتی کہ بیر بکھتے اور نئی بولتی کہ سیب بھی نہیں بکھتے دو لوگ ہیں دو چیزیں بیچنے منڈی کے اندر ایک عورت بیچری بیر ایک عورت بیچری سیب بیر اور سیب دیکھنے میں جیسے لگتے دونوں گول ہے دونوں کے اوپر ایک چھوٹی سیب کھا جاتا بیمار ہونے کے بعد بیر کھا کی لوگ بیمار ہوتے بیمار ہوتے بیر کھانے سے بیر بیر خیلق کرتا ہے اس میں اپنی خصوصتی اللہ نے دی بیر بیر اور بیر ہمارے پاس کئی بھی سوک جنگل کے اندر لگ گیا جھاڑو گر رہے کوئی اس کو پوچھتا بھی راستے میں جانور کھاتے ہیں اور سستہ ہوتا ہے سیب کا پارٹ ہے کہ آپ کا head آپ کا employer زیب تک اس کو دیکھیں گا نہیں وہ سمجھے گا نہیں میں یہ کہ سکتا ہوں کہ چار لوگ کھڑے اور آپ جا کے جتے صافتہ رہے بلگو چاپڑو سی ہے لیکن کبھی 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 مسائل کا حل نکال دیتی جیسا مشرقی نے مکہ کے پاس کئی لوگ تھے جو جا نجاشی سے بات کر سکتے تھے لیکن مشرقی نے کس کو چنوات کرنے کیوں تو عمر اور یہ فاتو مصر ہے پورے افریقہ کی جتنے موالک ہیں فلسطین سے نیچے سے لے پورا تو پورے افریقہ کی موالک کی فتح ان کے سر پر سہر آ جاتا ہے اسلام کے بعد فاتو مصر مشہور ہے مصر کی فتح کے بعد مصر سب سے اڑا ملک تھا پورا آرب پورا افریقہ آپ کے مسلمانوں کنٹرل میں انہی کے زمانے میں آیا بہت ڈپلومیٹک انسان تھے بات کرنے میں تو ان کو خوریش نہیں بھیجا جب آئے وہ نجاشی کے پاس تو کیا کیا آتی نجاشی ساتھ ساتھ سارے ان کی وزراؤں کو توفل آئے چونکہ ان کو پتا طریقہ کیا دل تک پہنچنے کے لئے کہاں سے پہنچا جاتا سمجھ لے نا تو لہذا میں یہ کہوں گا ہوتا ہے آپ بہت سکین ہے بہت کیلبر ہے لیکن لوگ اس کو رکھ جنرلی چار بچوں کو ڈیشن سے جانے سے رکھا چار بچوں کو کام کرنے سے رکھا چار کسٹمر کو ریڈی کر لیا چار پرڈک کو بکوا دیا تو آپ بھی بولیں چھو 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 مدرسی کیلئے اس کے خیر کیلئے بزنس کیلئے کارپوریٹ کیلئے اس کے بینیفیٹ کیلئے پروڈک کیلئے میں نے کیا تو وہاں آپ شو بھی کیجئے پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ضروری بھی ہے جیسا کہ صحابی کو ایک اندیشہ ہوا جب انہوں نے سورا ریا دکھاوا بارے تو یہ بھی تکابور ہے ریا دکھاوا ہے کی بڑھ ہے بڑھ ہے تو کہ تکابور یہ نہیں کہ تم اچھے جوتے پہنے تکابور کیا مانگو تکابور یہ کہ تم حق کو جھوٹلا تکابور یہ کہ تم دوسروں کو نیچہ سمجھو اپنے سے تو اگر اچھے جوتے پہنے اور یہ جائز ہے میں اچھے جوتے پہنے اور یہ کہ تیرے جوتے پہنے میرے سے نیچے تو میرے سے نیچے میں تیرے سے افضل تو یہ تکابور ہوا یہ ریا ہوا یہ دکھاوا ہوا تو ان کو ایسا داؤٹ ہوا تھے ان کو ایسا لگا سادی کا منعہ یہ کہ انسان پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور اگر میرے کچھے لے اس میں رہے اور اس ہی ڈریس میں نبی اکرم صلی اللہ پاس آئے اللہ رسول میں غریب نہیں ہوں تو یہ ہولیا کیسا پھر تیرا پھٹے میرے کچھے پھٹے 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 اللہ جب کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کا اثر جسم پہ دیکھنا پسند کرتا ہے تو ان کو کیا لگاتا آج یہ ہے کہ جب جسم پھٹے پھر بھال جمانا شروع کر دی اچھے کپڑے پھٹے سمجھ رہے نیح کچھ جگہ آپ کی دوسروں کو نیچے کرنا نہیں آپ کی اپنی ایمپلوائر سے آگے جانا یا اس کو ضرگیر کرنا نہیں دوسروں سے آگے دوسروں کا رسک کھچنا ان کی انکم کھانا نہیں آپ اپنا شوہ آپ کا آؤٹپٹ رکھی لوگوں کے سامنے اس میں برائی نہیں چونکہ ایک مومین آنے صفت کی حساب سے ہم کی سوچ یا یہ غلط جیسا ایک مثال اور دیتا سمجھ نہیں کہ ایک انجیو چلا رہے آئی ایر سی نے ٹی بی کی مریضوں کو کھانے کا انتظام کیا چھ مہینے تک اتنے مریضوں کو ہم نے ایڈابٹ کیا تھا گورنمنٹ سکیم کے اندر فیبرو میں ہو جاتا ہے اور بھئی جگہ باڈی میں ہوتا اچھا گزہ ضروری ہے ہم نے کچھ پیشنرز کو اڈاپٹ کی اب فوٹو تو دینا پڑتی گورنمنٹ کے حضاب سے رول ہے بینیفیشری کون تھے کیا تھے ہم نے کیا لیکن سننے کی اور کرنے کی چیز کیا ہوں پہلے چیز یہی کام ہم نے کی آپ کا پیسہ لگا دیئے کلاب آکے پوچھیں گے وہ آپ نے ہم بلیں گے ٹی بی کے مریضہ ان کو دے دی کوئی اپنے دلیل لیکن ہم نے اللہ کچھ مطلب کان دی پتا ہم کس کو دی دوسرا آئر سی کو جو ڈونیشن آتے وہ آئر سی کے لئے ڈونیشن آ کسی اور کیا ہے ہم اس کی صرف ذمہ دار ہیں ہم جب دیں گے تو ریکارڈ تو رکھیں گے کس کو دیا ہم ذمہ دار ہم صدقہ دیں گے تو دکھا گے دنگ رہا ہو جائیں گا کسی اور ستھکی کو پہنچا رہے کسی کو نہیں معلوم جس کو پہنچا اس کی صورت بھی نہیں دیکھ رہی تو کیا پرولم ہے دو ڈا ڈا کے جس نے دیا اس نے کھڑا نہیں بتانے کیلئے میرا شتقہ آئیس آفیسرز کو بلا رہے آئیس آفیسرز کو بلا رہے بڑے لوگ کو بلا رہے فلاں بلا رہے ان کو کھڑے کر رہے یہ سب گورنمنٹ کرو لیں اب اس میں ہمارا اگر نیت تھوڑی بتل جائے کہ اپنی فوٹو بھی آرہی ساتھ میں تو یہاں کیا ہو جائیں میرا عجر تو چلا گیا دینے دیا اس کو تم کو نامی نہیں چاہیے تو یہاں کسی کو بھی اللہ پکڑنے کریں گا تو کچھ جگہ دکھانا چاہیے خوران نے بھی کیا کہا تم صدقہ دکھا کر بھی دو یا چھپا کر دو اللہ تعالی دونوں کو جانتا ہے لیکن چھپا کر دینا یہ بہتر اور افضل ہے دکھا کر دینے سے تو آپ دکھا کر بھی دیں گے صدقہ تو بھی جائز نیت آپ کی دکھا نہیں صدقہ دکھرا لیکن دیتے وقت اور چھپا کر بھی دیں گے تو جائز چھپا کر دینا زیادہ افضل ہے دکھا کر دینے سے لیکن دونوں میں دکھا کر دینے میں زائے نہیں دکھانے سے دکھا دکھا نہیں وہ صدقہ جو دکھتا سب بھانگنے لگے اور اتنی چاندی اتنی ہے کہ چاندی کو ڈیر جو جب اللہ کے رسول نے یہ حدی سے فرمائے تھا جو کوئی کسی اچھے کام کی شروعات کرے تو جتنے لوگ اس کی پیچھے چلیں گے شروعات کرنے والے کو سب کا عجرم ملیں گا کس نے شروع کہتا پہلے چاندی دینا دکھا کر صدقہ ہوا نہیں ہوا سب کو دکھ گیا نا صدقہ کی افضل خسم کی آکر کہنا اللہ سب دکھا لگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لئے سامنے رکھ دیا لے جا اور جب دیکھا لوگوں نے کی اجنبی دی رہا اور ہم لوگ کیا شروع کر دیا تو یہاں دکھا کر دینے سے بھی کیا جو کوئی ایسے عمل کی شروعات کرے ہم یہی سوچتے کبھی جب تصویر دیتے ہیں تو کہ اللہ اس کو ذریعہ بنا دے کئی لوگ موٹیویٹ مسلم اور آکر غریبوں کی بیواروں کے علاج کرنے میں پانی پانی کے لئے کر رہا ہوں ساری چیزیں اور یہ چیزیں چابلوسی کی نیت کبھی مت رکھ نیت ہمیشہ خالص ہے اپنے صحیح ورک کو بتانے کی کسی کی ورک کو دکھائے تو کیا ہوتا دنیا ان چیزوں کو سمجھتی ہے اب آپ بولیں میرا تخوہ ہے میرا سب ہے دیکھنا شاید نہ مکن ہاں جو لوگ کالیور کو پہنچ جاتے تو لوگ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں بتاؤ ہم کو تمہارا کام لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا لہٰذا کچھ جگہ بتائیے آپ کا مقصد ہوں گا کہ جائز کام جو آپ نے کیا بتائے چابلوسی والی نیت سے مت کیجئے وہ سب نیت خراب ہے وہ نیت تو کبھی نہیں ہوں گی جو صحیح اور جائز کام ہے بولنے میں کوئی عرض نہیں ہے آپ کو ایک آدمی پاس ہو گئے کامیاب ہو گئے چار لوگ بیٹھے تھے ماشاء اللہ آپ گلی مل رہے اس سے یہ بیٹا یہ لو ساکٹ ڈکھا بارک اللہ اللہ اس کے بچے کو اور آگے بڑھا ہے اس کو کامیاب کرے اس کو یہ کرے اس کو وہ کرے یہ لیکن اللہ کی بیچ میں اس کو کچھ نہیں دیکھا وہ کیا گھنائے دیکھو سب اٹھا گھنائے آپ کیا بول رہے میں اللہ سے دعا کی جس میں یہ کہ اپنے بھائی کی غیر کرتے کچھ چیزوں کا دکھائے کو بھائی نہیں تھی آپ ایک افضل کام کرنا چاہتے خاموشی والی دعا لیکن یہ دیمان نہیں کبھی کچھ تو دکھائے جیسا آپ میں اپنے بیٹے سے بے انتیام محبت کرتا ہوں کبھی بتاتا نہیں بیٹا سوگتا تو چادر اڑھا آپ کیا بول رہے ہیں نہیں میں اللہ کے لئے کر رہا سو محبت میں چھپ دل میں رکھ رہا تو کبھی کبھار اظہار بھی ضروری دکھاوے کبھی کبھار ضروری جیسا کہ ایک صحابی تھے نوجوان بہت نیک کام کرتے تھے ایسے راستے سے گزرے ایک صحابی بزرگ کھڑے بزرگ صحابی گئے دوڑے دوڑے اور کہا نوجوان میں تم سے اللہ کے لئے محبت کرتا جو بھی انہوں نے اچھا یہ دیکھی تھی لباس کی تخوی دین کی نماز کی روزے کی تو میں اللہ کے لئے تم سے محبت کرتا دو نوجوان نے دعا دی کہ جا تو اسے وہ محبت کرے جس کے لئے بتاؤ جو حق آپ کے دل میں اس کا اظہار کیجئے چابلوسی کی بدلے جو صحیح کام آپ کر رہے اس کو بوٹرے کیجئے چابلوسی کی دکھاوے کے بدلے جو حق چیز ہے جو بتانا چاہئے اس کو بتائیے تو میں سمجھتا ہوں ہی بہت سارے چیزوں کا نکل سکتا اس کے بعد بھی اگر اوپر سے نجھے تک بورے لوگ چابلوسی کوئی آگے بڑھا دیتے تو پھر بہر کوشش کرے دیرے دیرے کر کے وہاں سے نکل کے کئی اور جوائن کر لے جہاں چابلوسی تو نہیں لیکن حق چیزوں کو بڑھا دیا جاتا ہے کسی دن تک یہ وظیفہ پڑھے اور دیکھیں ظالم دشمن ہے آپ کو مارنے پر تلائے تو آپ اللہ سے دعا کیجئے اور اپنی آجزی کا اظہار کیجئے اور بتائیے اللہ تو ہی سب ست اطا خطور ہے لیکن یا جب بارو کا وظیفہ سات دن تک کر کے کالی میرچوں پڑھنا یہ سنت سے ثابت نہیں یہ غلط کر جو میری جان کے پیچھے پڑھا ہے یہ کافی ہے اپنے آجزی کا اظہار کیجئے گرگڑائیے اور خاص طور سے تحجد کے وقت دعا کیجئے فجر سے پہلے سہر کا آخری وقت ہوتا اس میں نماز پڑھئیے دعا کیجئے اس وقت دعا دنی ہوتی یہ کیجئے لیکن مضبوط انسان منا دیں گا ہوتا نا انسان دعا کر اللہ مجھے ترقی دے اللہ آپ مسئیبت دیتا ہے اس کے بعد ترقی کے طرف جاتا دنیا بغیر مشاقعت کچھ بھی نہیں ملتا تو اللہ مسئیبت دے کہ آپ نے مانگی ترقی اللہ نے دی مسئیبت لیکن اللہ بتا تم تم ترقی کے طرف جا رہے تو لہٰذا یہ ظالم دشمن ہو سکتا کل کے لئے آپ کو مضبوط انسان بنانے کا انشاءاللہ بہرحال ذریعہ بنے گا اور ڈٹ کر لڑیے کسی مسئیبت سے پیچھے مت رہیے بہت بڑے سے بڑے ظالم گزریں یاد رکھی ہیں لیکن موسی علیہ السلام جیسے شخص بھی اللہ نے بیجے ہیں تو ظاہر سے موسی علیہ السلام دیکھیں نہ ظالم ہیں نہ باشاہ تھے ان کے پاس نہ جسمانی کوئی ایکسٹرار ارڈنری طاقت ہے نہ سوپر ایرو ہے کوئی جب نبی بڑے جب تو کوئی لیڈرشپ بھی نہیں تھی یہ یہ یعودیوں نے آخر تک تنگ کیا سمندر کے پاس آگئے جب سمندر دیکھا اور پچھے فیرون دیکھے تو وہاں تک وہ نے کہا موسی وہاں اچھے تھے اللہ کہ تم نے پھسا دی یہ تو اتنی عجیب خون تھی لیکن موسی علیہ السلام نے رب کے سامنے کے لئے لیاتے رہے اللہ نے سب کچھ دیا فیرون جیسی ظالم شخصیت برباد ہوئی آپ کے سامنے حق پر ڈٹے رہی دعائیں کیجئے اللہ انشاءاللہ انشاءاللہ ظالم کو یا کمر توڑیں گا آپ کے ذریعے یا انشاءاللہ آپ کو ایک مضبوط انسان مناکش ہو دیں یہ سنت سے ثابت نہیں ہے اللہ کا نام لینا جب بار ایک الگ بات ہے سات دن کا وظیفہ کر کے کالی مرچیوں پر پھوک یہ سب سنت سے ثابت نہیں کسی نے سوال کیا کسی نے سوال کیا کہ کھلے آسمان کے نیچے نہیں سونا چاہیے اور ٹکھنوں سے اونچہ پہنا چاہیے پہلے چیز یاد رکھئے کھلے آسمان کے نیچے سونے کے تالوں سے کوئی ممانیت نہیں یہ بات چاہیے کھلے آسمان کے نہیں یہ سابیت نہیں تو یہ تو تو اس کے کوئی اغغرت نہیں آپ چاہیے کھلے آسمان کے نیچے سوئے کوئی مسئلہ نہیں دوسرا جو آپ نے سوال کیا گارمنٹ کو اینکل سے اوپر پہننا یہ سب مردوں کے لئے جنس کے لئے عورتوں کے لئے نہیں اوپر پہننا اس کی کیا وجہ تو گارمنٹ کو اینکل سے اوپر پہن یہ نبی اکرم کی سنت ہے یہ صرف مردوں کے لئے عورتوں کے پورے کپڑے ٹکھنے سے اوپر ہے اور مردوں کے پورے کپڑے ٹکھنے کے نیچے عورتوں کی جتنے جنس وغیرہ جو بھی آج کل آرہ سب ٹکھنے سے اوپر ہے عورتوں کے بیگ پیرلل آتے وہ بھی ٹکھنے سے اوپر ہے اس وغیرہ دکھنے دکھی جا رہا ہے اور مردوں کی سارے ٹکھنے کو چھپانے والی کپڑا ایسا کہ جوتھے کے نیچے جارہا تو شیطان میں دیکھ مزر مارا ان کو جن کو اوپر پینا ہے تو ان کو نیچے پینایا جن کو نیچے پینایا جن کو فل لباس پینایا وہ کم پینا رہے جن کو کم پینای بھی تو مسہ نہیں وہ فل پینا رہے یہ شیطان نے ذرم دی لہٰذا ٹکھنے سے اوپر کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لہٰذا یہ سنت ہے ہم کو اس کو کرنا چاہیے اور یہ حکمی سنت ہے لیکن آسمان کے نیچے سنا کوئی حرج نہیں اس کی کوئی ممانیت نہیں اور اس کے پیچھے کوئی logic اور reason نہیں یہ لوگوں نے نکال دیا نا وہم جو ہوتے ایسا کرے تو ایسا ہی اس کا part ہے لیکن سیکنڈ اینکل سے اوپر جو انٹرس والے نہیں ہوتے پلوٹ لینے کوئی عج نہیں جیسا آپ کسی پلوٹ لینے پاس گئے وہ کہہ دو لاک کا پلوٹ ہے 20 مہینے میں آپ پیسہ چکانا ہے 10 000 روپے مہینہ دینا ہے تو سوال یہ تو کیا کر سکتے بغر انٹرس کے تو آپ ایسا کریں دو لاک کو وائیڈ لے 20 مہینے 10 000 پر مہین آپ دیتے رہے آپ سوال ہے تو جب وہ پیسہ آپ پلوٹ کے لئے جو دے رہے وہ اتنا ہو جائے کہ نصاب کو پہنچ جائے جیسا مثال کے طرح نصاب کیا ہے تو کیش میں نصاب جو رہیں گا سلور سے لیا جائے گا اور سلور کا نصاب ہے 5 85 گرام سلور اگر آپ کے پاس ہے پہلے زمانے کا سالے 52 طولہ کیوں بولتے تھے اس زمانے کا طولہ ہوتا تھا 11 33 گرام کا اور اب کا طولہ آتا 10 گرام پرانا طولہ 10 11 سے 12 گرام کی بیش ہوتا تھا پرانی 7 گرام کے برابر وہ ایک پتا تھا تو وہ طولہ جب کا تھا تو لہٰذا آپ 52 پوائنٹ 5 کو ملٹیپلائی کرنا پڑھیں گا آپ 13 سے تقریبا ہوتا 5 85 گرام سلور کا جو آج ریٹ ہے چاندی کا ریٹ کے برابر پیسہ ہے جو آپ کی استعمال سے زیادہ سیدنگز میں تو اس پہ زکا تھے اس پہ زکا تھے میرے پہ ادھار بھی ہے 2 لاک کا لے رہا ہوں 20 40 ادھار چکایا ہوں تو ادھار بھی ایک لاک 60 ازار لیکن یہ امائی کی بات ہو رہی اگر آپ کوئی چیز نہ لے تو آدمی وہ چیز کو لے لیتا آپ پیسے لٹا دیتا تو یہاں ادھار کا ہو رہتا جب تک آپ کے نام پہ یہاں آپ کیا کرے یہ اگر اس کے علاوہ اس میں کوئی اور پیچیت گیا تو آپ کسی مخامی عالم مفتی سی ملے وہ انشاءاللہ اس مسئلے کو آسانی سے حل کریں گا اس نے ایک سوال کیا اگر نماز کے دوران لیڈیز کا سکارف میں کچھ بال باہر آجائے تو کیا نماز دورانی ہوں نہیں اگر ایک لیڈیز نماز پڑھ رہی ہے اس کو یاد نہیں رہا اس نے سکارف باندی یا بال لمبے تھے پیچھے نکل گئی یا سکارف باندھا لیکن پتا چلا پیچھے تک گرا نہیں جا اور چھوٹی باہر سے دکھ جائے تو اس سے نماز بھی فرخ نہیں آنگا اپنی نماز کمپلیٹ کھلیں آپ کو نماز دورانے کی ضرورت نہیں لیکن کوشش کریں جب بھی آپ نماز پڑھے کی اس خیال رکھے اس سے آپ کے پورا سر وغیرہ ڈھک جائے چہرہ آپ کا کھلا اور ہتیلیاں آپ کی کھلی ہو اس کے نماز کے اندر چہرہ کھلا ہونا چاہیے نماز کے اندر نماز پڑھے اور چہرہ ڈھاک کر نماز نہیں پڑھ سکتی یاد رکھے لیکن چہرہ کھلا ہونا چاہیے اس معاملے میں اتیات کرے کوشش کرے لیکن ہو جاتا ایسا نماز پڑھ رہی اڈ گیا سکار بال دکھ گئے نماز پڑھ بچے باہر باہر نکال جائے پیچھے بال باندے کھل گئے نماز پڑھ رہے لیکن پتا نہیں چلا کہ سکار کھا تک آنا تھا چھوٹی نماز فرض نہیں ہوں گا بعد ان کے نام سے حج الگ سے کرنا ہوگا یا خود پہلے پہلی بار جا رہے ہو تو جا رہے ہو اور دو نیت سے کر لے ایک خود کا جو والد دے گا کیا یہ درست ہوں گا تو دیکھئے حج کے تعلق سے تو حج تو دو لوگوں کے ایک ساتھ نہیں ہو سکتے عمرہ تو سال پر ہو سکتا ہے کبھی بھی زندگی میں ہو سکتا ہے کوئی بھی وہ ساتھ لیکن حج کے تو دن ہے تو جب حج کریں گے تو حج کسی ایک کئے ہوں گا دو کا نہیں ہو سکتا ہے عمرے کے نیت سے جائے پندہ دن کے ٹوٹ سے جائے اور اس کے دو تین عمرے ہو سکتے آپ کے جیسے آپ گئے اپنی نیت سے گئے پہلے اپنا کر لیے لیکن جو بھی حجے بدل یا عمرہ بدل کرے اس کے لئے ایک ہی کنڈیشن ہے اس کا خود کا پہلے حج اور عمرہ جیسے اگر میں حج کرنے جا رہا ہوں کسی کا تو میرا حج پہلے سے بدل کر رہا ہوں تو اور اگر کسی کا عمرہ بدل کر رہا ہوں تو میرا عمرہ پہلے سے ہو آوہ ہونا چاہیے تو آپ جب جا رہے تو عمرے جا رہے تو آپ جائیے پہلے اپنا عمرہ آئیان یہ تو حج نہیں ہو سکتا ایک سفر میں دو کیونکہ حج کے لئے عرفہ ہے اور وہ ایک ہی دن ہوتا نائنٹ تو وہ دوسرے دن نہیں ہو سکتا آرفہ ہی حج ہے دو نیت سے آدمی نہیں کر سکتا تو حج کے لئے پہلے آپ کو اپنا حج کرنا ہوں گا آپ کا آج ہونے کے بعد اگلی بار والدہ کی حج کے لئے جانا ہوں گا یا پھر آپ اپنے حج کے لئے جائیے والدہ کی حج کے لئے کسی اور کو پیسے دیجئے اس کو لے جائیے جس کا پہلے سے حج ہوا ہو یا پھر پہلے آپ کر کے آجائے یا پھر آپ جائیے نہیں سکتے والدہ کرانے کا آپ کو خواہش ہے تو والدہ کے لئے کسی اور کو پیسے دیجئے جس کا پہلے سے حج ہوا ہو آپ ایک ساتھ حج تو دو نہیں کر سکتے چونکہ حج ایک ٹائم میں ایک ہی ہو پائیں گا چونکہ آرفہ ایک ہے اس کے اندر دس دلجہ ایک ہے مینہ وہ خوہ ہے سب مزدلفہ ہے اس میں دو کیسے ہوں گے کہ آپ جا کے پہلے اپنا کر کے آئے پھر امی کا کر لیے نہیں عمرہ میں ہو سکتا اپنا عمرہ کر لیے پھر ایک دو دن بعد مینہ خات سے باہر گئے کسی کام کے پھر آئے اندر پھر کر لی تو حج نہیں ہوں گا تو حج کے لئے کنڈیشن جو ہے وہ کنڈیشن کے وجہ سے چاپکی چونکہ آپ کا حج نہیں ہوا ہوا ہے نہیں ہاں آپ کا حج ہو گیا تو آپ صرف امی کے حج کی نیت سے حج کو جا سکتے دو حج ایک ساتھ نہیں ہو سکتے وہ نیت کبھی بھی نہیں ہو سکتی ٹیک ہے تو یہ بات کو آپ ذہن میں رکھیں کسی نے کہا رات میں سور ملک پڑھنے کی جو فضیلت ہے کیا اسے آڈیو فارم میں سننے سے بھی وہ فضیلت مل جائیں گی نہیں یاد رکھیں سور ملک کی جو پڑھنے کی فضیلت ہے وہ پڑھنے کی فضیلت سننے کی نہیں ہے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا ہوں تو میں سن رہا ہوں تو مجبوری والی کیا فیادہ لیکن حدیث میں جو پڑھے سننے نہیں تو پڑھنا ہے وہ بچے جو ابھی پڑھنا نہیں جانتے ان کو آپ سناتے ہیں الگ بات ہے یہ آپ کو تو پڑھنا ہے لہٰذا ہم پڑھنے کو سننے پر ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے پڑھنا ہی ہیں اور پڑھنے ملک صرف 30 آیت ہیں بہت بہت سورا نہیں تو پڑھے اس کو راج کل تو بہت آسا نہیں پہلے کیا ہوتا تھا اب کیسا پڑھنا یاد نہیں ہے تو فران کیسا لینا لیٹ کیوں فران پڑھ سکتے بہت مشکل ہوتی تھی اب تو آپ انڈرویڈ کے لیٹے 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 سورے ملک پڑھ لے سورے سے پہلے چونکہ وہ تو انڈرویڈ کے فرم میں کوئی قرآن کتاب کون رکھیں گا کون اٹھیں گا کچھ بھی نہیں تو بہرحال میں کہوں گا پڑھے اس کو سننے کا کیا ہو سکتا اب یہ کہہ سکتے بچے جو نہیں آتا تو وہ سننے الگ بات ہے تاکہ ان کو عادت ہو لیکن آپ کو تو پڑھنا چاہیے کس نے سوال کے اگر خرصدار پیسے ہونے کے باوجود پیسہ واپس نہ دے تو اس انسان کے ہاتھ پہ توڑ سکتے ہیں کیا یا اس کو مار سکتے گا اور اسے پیسے لے سکتے گا کیا یہ اس طریقہ صحیح ہوں گا چونکہ ہمارے پیسے بہت حلال کے ہیں تو دیکھیں آپ کے پیسے حلال کے ہوئی آرام کے ہو کسی سے پیسے لینے کے لیے اس کے ہاتھ پہن نہیں توڑ سکتے آپ شریعت نے آپ کو اجازت نہیں دی شریعت نے آپ کو جس چیز کے بدلے اس چیز کا بدلہ لینے کی اجازت دی وہ بھی خاضی کے ثرو آپ پرسنلی نہیں لے سکتے ہیں یہ کنڈیشن ہم بھول جاتے ہیں اسلام بدلہ دیتا ہے آنکھ کے بدلے آنکھ ہاتھ کے بدلے ہاتھ حتیٰ کی روایت تو ہم آتا کہ کسی آدمی نے کسی انگلی توڑی یاد تو وہ اس کا بدل لے بدل مطلب اس کے بدلے پھر فقہ نے لکھا کہ اس کے بدلے کیا لیا جائیں گا چونکہ انگلی بہت امپورٹن نام ہے تو انہیں کہا کہ ایک انگلی کے بعد دست اونٹ دیے جائیں گے چونکہ لائف ٹائم کے لیے وہ ختم ہوگی نا انگلی ہاتھ کاٹ دے گو کسی کا تو انہوں نے رولنگز بان دی یا تو پھر وہ بدلہ لیں ہاتھ ہی کاٹا جائے سکا یا پھر کہے کہ میں اس کے بدلے کچھ لیتا ہوں بدلے میں یہ یہ بھی ہے اس کا بدلہ ہوتا ہے یہ تو امپورٹن چیز ہے شریعت اس معاملے میں لیکن یہ ساری سزائیں تھوڑ جج ہوں گی تھوڑ پروسیجر ہوں گی ایکسٹر جوڈیشن ہی نہیں ہو سکتی ہے کہ میں خانون اپنے ہاتھ میں لیں جیسا مثال کی طرف آپ نے پیسے دی آپ کے پیسے بہت علا لے تو پیسے کے بدلے پیسے لینا سمجھ میں آ رہا اس کے ہاتھ پر توڑنا کیسا ہوں گے چونکہ ہاتھ کی ویلیو بہت علا گیا پیسے زیادہ ہے پیر کی ویلیو بہت علا گیا پیسے زیادہ ہے پلس جو آپ اس کو ماریں گے اس کی عزت اتریں گے اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے جو آپ کے پیسے فل نہیں کرتا تو آپ پیسے کے بدلے بولیں میں نے اس کا ایک پیسہ روک لیا اس کا ایک کام روک دیا وہ ایک الگ بات ہے لیکن ہاتھ پر توڑنا اور وہ ایکسٹر جوڈیشل ایکٹیوٹی کسی نے آپ کے پیسے لیے تو اس کے بدلے آپ کو اگر جج بھی ہوں گا کوئی خاضی بھی ہوں گا ہاتھ پر توڑنے کی سزا نہیں وہ اس کو پابند کریں گا اس کو ایکسٹ بیچ کے پیسے دیں گا ہاتھ پر نہیں توڑیں گا کیونکہ جس نے پیسے لے اس کے ہاتھ پر توڑنے سے تو اور بھی وہ کمائیں گا نہیں نہیں کمائیں گا تو کیا دیں گا آپ کے پیسے آپس آپ کو بتا ہے جتنے لوگ فلاڈ کرتے پر بڑے پانزے سکیم چلاتے ہیں ان کو پکڑنے کے بعد جل سے جل ریا کر دیا جاتا ہے کیوں مانو وہ اس لئے چھوڑتے ہیں بھائی یہ تمہارا پیسے لیا ہوا ہے چھوڑیں گے تو اور کمائیں گا تو دیں گے نا تم کو واپس اندر رہیں گا تو کیا دیں گا گورنمنٹ تو دے سکتی گا تم کو آٹھا نہیں مینے دے سکتی تو گورنمنٹ بولتی بھائی اس آدمی کو چھوڑیں گے بہت سے الائیت مند آدمی نا سکیم کیا سکیم کر کے دھوکہ دے کے لائے تو اپنی آخل کو لائے کہ حلال بھی کم مطلب تمہارے پیسے ریٹن بھی کر سکتا تو گورنمنٹ اس سے پوری بڑی نظر رکھتے ہیں اس کو چھوڑتی ہے کہ جلی جلی کماؤ اور لوگوں کو واپس کرو اب ہم بوٹیار اس کو سزا ملنا چاہتے ہیں کہ سزا دیں گے تو آپ کے پیسے کون دیں گا تو چھوڑا اس لئے جاتا ہے کہ آئے کمائے اور آپ کے پیسے ریٹن کرے تو آپ ہاتھ پر توڑ دیں گے بچارے کے تو پہلے تو ایکس تا جیوڈیشل ایکٹیوٹی جائز نہیں پھر وہ جب ہاتھ پر توڑ جائیں گے تو اس سے ڈبل پیسے لگانے کے بعد کون آپ کو دیں گا اچھا آپ نے اس کے ہاتھ پر توڑ دیا کلے مل گیا چل ہو گیا پھر وہ اس کے پیسوں کے ذریعی جو آپ کا ہی پیسہ تھا کسی کو دیکھ آپ کے ہاتھ پر نہیں ٹوڑا سکتا تو پھر یہ سائیکل بند کم ہوں گی یہ سب ہیرو گریہ کا نتیجہ ہے جو فلموں میں ہوتا ہے نا ہیرو پہ کوئی ظلم ہوا کہ پھر انہوں نے خود ہی بدلہ لینے چالوں کر دیتے ویلن کا پیٹل پر موڑا دیئے ویلن کی بیٹی کو لیکے باگ گئے ویلن کا دھر جلا دیئے ویلن کی فیکٹری جلا دیئے ویلن کو دھوکہ دے کے اس کے بزنس ٹانسیکشن کر لیئے اس کے ہیری چورا لیئے اس کی تجوری چورا لیئے شریعت انہی سب حرام ہے آپ پہ کتنا بھی ظلم ہوا آپ ڈائریک بدلہ نہیں لے سکتے آپ جائیں گے خاضی کے پاس خاضی سزا دیں گا اگر ایسا سب کو ایزاد دے دی جائے نا تو پورے مہلے اور پورے دنیا میں لنگڑے لولے اور اندے دیکھیں گے اپنے کو پورے انہیں پیسے لیا اس کا آت توڑ دیا انہیں اس کا آت توڑ دیا انہیں اس کے پیرا توڑ دیا انہیں اس کا فلاں گھڑ دیا آپ سوچو کیسا مول رہیں گا اندے لنگڑے لولے ہی چلتے کیوں تو یہ لوگ کمیونٹی سب ایک دوسرے کو سزا خود ہی دے دیتے کیسا ہوں گا بھائی یہ طریقہ نہیں ہے یہ بالکل جائز طریقہ نہیں ہے تو پہلے پیسے دیتے وقت یہ اتیار کیجئے اب دے دیئے تو اچھے سے نکالنے کوشش کیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے بڑھ ہاتھ پر توڑنا یہ کبھی بھی درست حسین ہی نہیں جب تک وہ خرض نہیں لوٹائیں گا مثال طلب ہے تاریخ دے ہو کہ میں بیس تاریخ کو لوٹا دوں گا اس مہینے کی جب تک بیس تاریخ تک اللہ اس کو ہر روز اتنے پیسے صدقے کا عجر دیتا ہے ہر روز جیسا کہ میں دوہزار دیا اور بیس تاریخ کو آپ لوٹانے والے ہیں اور ایک تاریخ کو دیا تو بیس تاریخ تک مجھے دوہزار 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 کا عجر ملیں گا انشاءاللہ بیس تاریخ ہونے کے بعد اگر وہ لوٹا ہے تو آپ کو اٹھرہ گناہ زیادہ سواب ملیں گا صدقے کے مقابلے میں اگر میں دوہزار صدقہ کسی کو دوں تو بھی اجر ملنے والا عجر سمجھو دوہزار اور میں نے دوہزار کسی کو دیا اور اس نے لوٹا ہے نہیں تو تاریخ کے بعد مجھے اٹھرہ گناہ زیادہ عجر ملیں گا صدقے کے مقابلے میں تو اگر صدقے کا ایک مل رہا ہے تو ادھار دیوے پیسے کا اٹھا ملنے والا عجر سمجھ رہا ہے تو اللہ تعالی نے آپ کو بینیفیٹ دیا ہے تو آپ کا کسی نے ایک سال تک پیسہ نہیں دیا تو میں جس نے پیسہ لیا اس کو سپورٹ نہیں کر رہا کہ وہ بولے دیکھو فیض بے نہیں بولے اب تم میرے سے ایک لاکھ مانگنے کبھی نہیں آنا روز آپ کو اٹھرہ لاکھ کا سواب اٹھا گناہ زیادہ ملتا سواب تو تم اٹھا گناہ سواب لے لو اب میرے سے مت مانگو نہیں میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا میں بیچارہ جس کا گیا ہے اس کو ایک تحسنلی دے رہا ہوں کہ آنے تک تمہارا رب تم کو اتنا عجر بھی دینے والا کہ ایک لاکھ کے بدلے اٹھا لاکھ کا عجر صدقے کے مقابلے میں اس سے زیادہ عجر اور کیا کا عجر ملیں گا صدقہ دینے کا عجر ملیں گا اٹھا ٹائم زیادہ وہ تم کو ملنے والا بھائی تم اس کی خوشی بھی بناو کہ رب بول عزت نہیں ہے لیکن اس کا عرقید مانا نہیں کہ تُو پیسے لٹا گیاں گا میرے نہیں لٹاؤں گا چل لگ جا پھر بیس کو لٹا دینا آپ لٹانا نہیں میں کوئی عجر ملیں گا اس کا کچھ لوگ ایسا بھی سوچتے وہ تاریخ عجر نہیں ہے کچھ لوگ آئے عجیب thought process آتا پیسے لوگ میرے لٹاؤں مت تاکہ میں کوئی اٹھا گنا عجر ملے یہ نہیں ہے اس کا مانا ٹھیک ہے تو لیازہ میں اس کو تصل نہیں دے رہا ہوں جس نے پیسے لیا ہے میں اس کو تصل نہیں دے رہا ہوں جس کے پیسے گئے کہ تم کو روز اٹھا گناہ کا سواب ملیں گا اور جس نے لیا ہے اس کو وارننگ میں دے دیتا ہوں یہاں ساتھ میں اس کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے اگر تم اس حالت میں مر گئے تمہاری خصر دینے کی نیت نہیں تھی نیت ہونا چاہیے نہیں تھی تو یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی انسان شہید ہو جائے پھر زندہ ہو پھر شہید ہو جائے پھر زندہ پھر شہید ہو جائے پھر زندہ دیکھو شہید ہو کے کوئی زندہ نہیں ہوتا لیکن شہید کے بعد بھی زندہ شہادت کیا ہے بہت بڑا مرتبہ ہے بہت بڑا اس کا قون کا خطرہ جس زخم سے مرنے والا شہید ہو کر وہ خطرہ زمین پہ ایسا لگنے سے پہلے اس کی بخفتت ہو جاتی اللہ ایک آدمی کو تو جس بھی طریقے سے شہید ہو رہا ہے وہ عزت بچانے مال بچانے میں جنگ کے اندر جہاد میں تو اگر وہ جو مار لگا جس سے وہ مر جائیں گا تو وہ خون کا خطرہ جب زمین پہ ٹچ کرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی پھر زندہ ہو رہا ہے پھر مر رہا ہے پھر زندہ ہو رہا ہے تین بار بھی آپ نے لڑا تب بھی اس کی مغفرت نہیں ہوں گی اگر اس کے اوپر خرض ہوں گا تو تب بھی مغفرت نہیں نشہید کی مغفرت نہیں سیکڑوں روایت ہے سیکڑوں مطلب ٹنس دسیوں روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کو بولایا تھا کسی کے نماز جنازہ ہے اور نبی کا کسی جنازے کی نماز پڑھانا اس کے لئے جنت کی گارنٹی ایک چھل جنت کی گارنٹی وسیلہ جنت میں جا رہے سمجھ رہا تو صحابہ چاہتے تھے کہ اللہ ایک رسل پڑھائے تو آپ جاتے اور پوچھتے اس پر خرض ہے کہاں جاتا ہاں تو کہتے تم پڑھ لو میں نہیں پڑھاؤں گا اس کی نماز جنازے نبی کی شفاعت سے دنیا محروم میں نہیں پڑھاؤں گا جب تک کہ کوئی یہ نہ کہتے کہ اللہ کے رسول میں ذمہ داری لے لے تو آپ پڑھائی لے کی نماز یا خود اللہ کے رسول کہتے میں دے دوں گا خود ادا کرتے پھر نماز پڑھا کے سمجھنا بات تو نبی کی شفاعت سے محروم دنیا میں ایک اور روایت میں آتا ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس پر خرض ہو مومن کی روت آسمان پہ پہنچتے نہیں مولاک ہو جاتا ہے مولاک مطلب بیش بل اٹکنا ختم بہت ڈینجر ہے بہت ڈینجر ہے ادھار ادھار بہت اترناک چیز ہے ادھار اتن لینا جائز ہے پسندیدہ نہیں پسندیدہ نہیں بہت ڈینجر چیز ہے حساب و کتابی شروع نہیں ہوتا جب تک کہ ادھار چکے نا لہٰذا جس نے لیا ہے اس کو وارننگ ہے دے دے بھائی دے دے جلی آخرت کے لئے رکھی مت کچھ اور جس نے دیا ہے بیچارہ اس کو تسلی کی عجر ملیں گا اللہ تعالی آپ کو انشاءاللہ دستیں گے بہت کسی سوال کے ادھار انجانے میں غیراللہ کی خسم کھا لے یا نظر مانگ لے تو اس کا کفارہ کیا ہوں گا تو سب سے بہلی چیز کی اگر انجانے میں غیراللہ کی نام کی خسم کھا لی تو اس کو آپ توڑ دے انجانے میں غیراللہ کی نظر مانگ لی تو اس کو توڑ دے جو غیراللہ کی خسم کھائی تھی تو اس کا کفارہ لا الہ الا اللہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے خسم کھائی غیراللہ کی خسم کھاتا جو دور جانت میں کھاتے تھے علوم تو آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کو حکم دیا یہ اس کا کفارہ ہے غیراللہ کی خسم دس مسکینوں کپڑے پہنائے دس مسکینوں کھانا کھلائے ایک غلام آزاد کرے کرتیب میں نہیں بول رہا ہوں یا پھر تین دن کے روزے رکھیں جو بھی آپ کرنا اس میں سے آسانی سے کرنے یا ایک غلام کو آزاد کرنا دس مسکینوں کپڑے پہنانا دس کو کھانا کھلانا اور تین دن کے روزے جو بھی آپ کرنا چاہیں ان میں سے چاروں میں سے کوئی ایک عمل کرنے تو کافی ہو جائیں گا حالانکہ غیر اللہ کے نظر تھی پھر بھی علماء لکھتے ہیں نظر تو اللہ اس سے ہی ہوتی ہے غیر اللہ کے لیے کیا لیکن اللہ کی تھی ہے لہذا کفار آجتے ہیں اتیاطن اور خسم کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ دیں اس نے سوال کہ اگر کوئی ٹرانس جنڈر نیک ہو اور اچھے عمل کرتا ہو تو وہ کیا وہ جنت میں جائیں گا بلکل ٹرانس جنڈر مخنص مخنص سمجھتے ہیں نا جو مرد اور عورت دونوں کے اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں اور اس سے پہلے ہم نے کافی ڈیٹل میں ڈسکس کیا تو اب وہ لیکچر کا ٹائم نہیں ہے بلکہ ایک لیکچر مجھے یاد آرہا بھی میں نے چیک کیا تھا جو ریکارڈڈ ڈیکچرز کو میں چیک کرتا ہوں بعد میں ہماری چیک کرتے ہیں تو بات ساتھ سوالات سب اسی بھی تھے کیسے ہوتے کیوں ہوتے تھے تو وہ ڈیٹل سے میں نہیں جاتا ہوں بلکہ یہ بات یاد رکی ٹرانس جنڈری ایک ایسا جس کو ہم کہتے ہیں میل فیمل اور ٹرانس جنڈر جس کو کہتے ہیں یہ تیسری چیزیں یاد رکی مخنص جس کو کہتے ہیں یہ انسانوں کی خسم بول سکتے ہیں خسم نہیں ہے مرد ہوتے یا عورت ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں اس کے وجہ سے وہ بیچ جیسے نظر آتے ہیں تو بہرحال وہی خسم ہوتی ہے اس کے علاوہ جتنی خسمیں آتی ہیں ان کی یاد رکی یہ سب شریعتاً حرام ہیں اور لوگوں نے اپنی خواہشتات سے بنای رہی اور بہت دنیا آخرت میں اس کے عذاب آیا جتنے بھی اس کے علاوہ ہے یہ وہ بہت دنیا مہر کے نام میں لینے رہی چاہتا چونکہ آج کل ساری دنیا کی گورنمنٹ کے سپورٹ میں تو بہرحال ٹرانس جنڈر اچھا ہو جو مخنظار نے بلکل یہ نیک ہو تو سب کچھ سب کچھ سب کچھ اس کے ساتھ اچھا ہوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ٹرانس جنڈر لوگ تھے اس کے بعد کے زمانے میں بھی تھے اور آج تک ہر زمانے میں ہر جگہ رہتے ہیں خاجہ سرہ بولتے ہیں ہم زمان میں ٹرانس جنڈر خاجہ سرہ بادشاہوں کے پاس دیکھیں خاجہ سرہ ہوتے تھے یہ ٹرانس جنڈر ہی ہوتے آتا رکھئے چونکہ میل فیمل دونوں ہوتے ہیں اب ان کی یہ ڈیفارمیٹیز بولیں گے جسمانی آزا ایسے ڈیولپ ہوتے ہیں اس کے وجہ سے ہوتا ہے کبھی تھوٹ پرسس سے میل ہوتے ہیں اور لیکن باڈیلی فیمل ہوتے ہیں جسمانی طور سے عورت دیکھتے ہیں لیکن خواہشات وغیرہ سب ہوتے ہیں کبھی ہوتا ہے اوپر کا حصہ عورتوں جیسا ہوتا ہے نشلہ حصہ مردوں جیسا ہوتا ہے کبھی شرمگاہ دونوں بھی ہوتی ہے ایک ساتھ تو ان کو خود اس کا چوائس دے رہتی ہے دونوں شرمگاہ بڑھتی نہیں ہے صرف وہ شرمگاہ پیشابتے لیے کام آتی ہے وہ مردوں کے جیسی کام کرتی ہے نہ عورتوں کے ایسا کام کرتے ہیں نہ اولاد ہو سکتی ہے نہ بچے کچھ بھی نہیں ہوتا تو سمجھ رہے ہیں آپ تو اس ٹائپ سے ہوتے ہیں اور یہ ہر جگہ بادشاہوں کے پاس خاص طور سے وغیرہ رکھی جاتے ہیں سیکشوال ڈیزائر سے نہیں ہوتی ہے جنسی خواہشات اور کمزوریہ نہیں ہوتی یاد رکھی اسی لئے یہ وہ تاختر بھی ہوتے ہیں عام لوگوں سے انتھک مہنتیں کرتے ہیں مطلب بیس بیس گھنٹے کام لوگوں دن میں کام کریں گے تو اس طرح سے ہوتا ہے چونکہ ان کے سارے جسم اسی میں لگا رہا تھا خالی کام میں دوسرے جگہ نہیں ہمارے ہرمونز دوسرے جگہ کام کرتے رہتے ہیں اس لئے آپ دیکھتے ہیں جو بیل سے کام لینا نہیں تھا کھیتی کا کیا کرتے ہیں اس کو اس کو اس کی کپوریں نکال دیتے ہیں اس کو مخنص بنا دیتے ہیں تاکہ پھر وہ ایک ہی کام کرے بس مہنت خالی کھیتی دوسرا کچھ بھی نہیں خسی بلتے ہیں اس کو خسی والا جانور اس کی فوتے نکال دیتے ہیں تو انسانوں کو ایسا خسی کر کے ٹرانس جنڈر بننا حرام یاد رکھی یہ نہیں کر سکتے آپ کیونکہ پہلے زمان ہی ہوتا تھا کوئی بھی نہیں کر سکتا جنگی ہوتی تھی جنگی ہونے ایک بعد جو جنگ میں بچ جاتے تھے ہیں لوگ ان کے ساتھ یہ سلوک کرتے تھے ان کے فوتے نکال کے تیسٹیز نکال کے پھر تاکہ مرد نہ منے ایک اس پر ضلیل کرنے کا مقصد ہوتا تھا یہ بہت برا عمل ہے کسی انسان کو ضلیل کرنے میں آتا ہے دنیا آخرت میں اس کا بڑا سزا چکے کسی انسان کی عزت اتار دیا اس کو جو اللہ نے ایک نعمت دیتی چھنڈی اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت تو ایسا پہلے بہت اتارا چائنہ کے اندر تو یہی سسٹم تھا آبادیوں کے آبادیوں کو وہ کیا کرتے تھے ان کو اس طرح کرتے تو یہ تو بنے بنا ہے یہ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو نیچرل ہوتے ہیں یاد رکھیں ظاہر سی بات ہے یہ کافی وہ کرتے یقیناً یہ نیک ہوں گے بلکل ان کے اچھے عمال کے نتیجے میں ان کے لئے وہ جندر تو جانو ساری چیزیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ حدیثیں ہیں جس کو لوگ میس انٹرپیٹ کرتے ہیں یہ ٹرانس جنڈر مخنص ہجڑے چھکی جو بھی ان کو آپ زمانے ملتے ہیں ان کے سامنے لہاتے دیکھو اسلام تمہارے بارے میں غلط بولتا ہے اسلام کبھی بھی ان کیا ہے غرط میں غلط لوگوں کے بارے میں اسلام بولتا ہے ان کو آقال ہو چاہے ہو اچھے ہو برے ہو ٹرانس جنڈر ہو میل ہو ہے فیمیل ہو تو ایک بڑی مشہور روایت ایک مخنص تھا مدینہ میں تو وہ کیا کیا آ کر نوجوائے لڑکے کو بیکار آ رہا ہے جنگ میں جاؤ بہت خوبصورت عورتے رہتی تو کیا بول رہا ہے بیکار نہیں کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنی اس مخنص کی تو ایسے لوگوں کو بہر نکال دو چونکہ یہ کیا کر رہے دیکھتے فیمیل ہیں اور مل کاؤنٹرپارڈ کو بیکار ہے اسے اب فالتو چیز سکھا رہے دیکھیں ایک آدمی جس سے آپ مطمئنے کی گھر میں آ رہا جا رہا چونکہ مخنص ہے اب آ کے بیکار آئے عورتوں اور آدمی ہو عورتوں میں جا کے عورتوں کی باتیں مردوں میں جا کے ایسا یہ ان کے صالح تھے اللہ کے رسولی ٹھیک ہے تو بہر یال ماں کہا تو تو برے لوگوں کے لیے کہا نا تو بہر یال اچھے وہ زمانے بھی تھے ہر زمانے میں رہتے ہیں بلکل ان کے لیے جنت جہنم ساری چیزیں بہرحال ویسے ہی ہیں اسی بھی اپنی بات کو ہم ختم کریں گے وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین سبحانہ و بکر رب العزت و محسفون و سلام للمرسلین والحمد للہ رب العالمین موسیقا موسیقا اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذری ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے روزانہ ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں جزا کے لیے